وہ بدل گیا ہے اب وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہے گائز خوشیہ رہنا خوشیٹ ایک موسیقی ہیلو دوستو سواہتے ہیں آپ سبی کو ہماری اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں ملیالا موووی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ آنکھ مینن کی فین ہے فنیکس موووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس موووی کو بجٹ ان بوکس آفیس کلیکشن کو جانا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں آن تک ضرور بن رہے گا اور ساتھ ساتھ بل آئیکن دبانا نام بھی نہ بھولیے گا فنیکس ٹونٹی ٹو ٹری میں ریلیز ہونے والی بھارتی ملیالا مبھاشا کی ہر رومانٹیو پی میں جس کا نیڈیشن ویسنو بھارت نے کیا ہے اور اسے ویسنو کی کہانے پر آدھار میڈون مینوال تھرومس نے لکھا ہے اس میں ارجو برگس چردور ناد اور انوپینن کے ساتھ بھگت مینوال آبیرامی بوس آسا آرون اور آجی جان سہائی گومی کامی سنگی سیمزی اس نے تیار کیا تھا نانٹین ایوٹی کے درس میں سیٹ یا وکیل جان ویلیمز اور ان کی پریوار کی درہا سامنا کے جانے والی اتمانی پرستیشتیوں کا ورن کرتا جب وہ ایک رہاستیاں ایک گھر میں رہنا شروع کرتے ہیں مکھیو پوٹوگراپی مائی ٹوئنٹی ٹو تھری میں ماہے میں شروع ہوگی اور جون ٹوئنٹی ٹو تھری میں سماپت ہوگی نانٹین ایوٹی کے درس میں ایڈ وکیل جان ویلیمز اپنی پتنی ڈیزی اور اپنی تین بچیوں کے ساتھ کچھ نیجی کرنوں سے سموندرہ کے کنارے ایک گھر میں چلے جاتے ہیں وہاں رہنے کے بعد جان کو ایک آگیت پتے سے پریڑی نمک ویدیت کو لکھے گئے کئی پتھرہ ملتے ہیں اور کچھ عظیب و غریب چیزوں کا انہوہ ہوتا ہے جب جان اپنے دوست امیر سے اس مامنے پر چرچہ کرتا تو امیر اسے ترند گھر کھالی کرنے اور گھر کے مالک تھرامر سے ملنے کیلئے کہتا ہے تاکہ وہ پہلے سے چکایا گیا چکایا گیا کیڑایا واپس لے سکے جان کو تھرامر کی نوکل سے پتہ چلتا ہے کہ جس گھر میں اب رہتے ہیں وہ اس جگہ پر بنایا جیسے پہلے قبرستان کی روپی استعمال کیا جاتا تھا اپنی پتنی اور بچوں کے ساتھ جان کوئی سمیہ کیلئے امیر کے گھر چلے جاتے ہیں اور وہاں رہتی ہوئی اسے ایک اور پتہ ملتے ہیں اور وہ یہ پتہ لگانے کیلئے واپس جانے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ پھریڈی کون ہے ایک رات گھر لوٹی کے بعد جان کی بچے کسی چیز سے ڈر جاتے ہیں اور سب سے چھوٹا بچہ ٹین ٹو بار میں بکھا سی پریت ہو جاتے ہیں ڈی جی کے انروت پر جان فرینڈی کے بارے میں پوچھتاچ کرنے کے لیے بافتار پوچھتاچ کرنے کے لیے فادر جیو کونٹی کڑن سے ملتا ہے اور انروت کرتا ہے کہ وہ ٹیٹو کے بکھار کے ایراج کے لیے پرچھنا کرنے کے لیے اس کے گھر آئے ایک ڈاکٹر فادر جیو کونٹی کڑن کو سوچی کرتا ہے کہ ٹیٹو میں ہائز آئے کی لکشن ہے اور جان کی گھر جانا اچھی تنی پار میں فادر جیو کونٹی کڑن کو پتا چلتا ہے کہ نائٹی سہر ورن میں ماغریٹ نام کی لڑکی کے سگائی کے نمترن میں فریڈی کا دولے کی روپی اولے کیا گیا تھا اور جان کو اس کی بارے میں سوچید کرتا ہے جان اور امیر ورتبان میں ایک ڈاکٹر ماغریٹ ملتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ فریڈی نے اسے ساری نہیں دی اور اس کی ساری راسیو نام کے ایک ڈاکٹر پیٹر ایک پیریس کی کلوک کی مدد سے جان اور امیر فادر پریسنس سے ملتے ہیں جو رکھ پی کینسل سے پریتھ ہونے کے بعد روز سے واپس آئے تھے جب جان نے انہیں ہی میری پتروں میں سے ایک دکھایا تو فادر پریسنس نے اسے ارنو روز جج کی پتر کی روپی پہچان لیا اور اس کی اور فریڈی کی کہانی سنائی نائٹی سوین کے دلس میں فریڈی ایک پی ایچ ڈی کی چھاترہ جو مہتھی نمک ایک دھلی ویتیت کا بیٹا ہے کوچی کی ایک مٹ میں پلی بڑی ایک انار ارنو روز جج سے پیار ہو جاتے اپنی بچت کے ساتھ ارنو روز جج سے پیار ہو جاتے ہیں ایک ہوم ہوم ستے شروع کرتے ہیں جبکہ فریڈی کا پریغواد ایم بی بیس کی چھاترہ ماغریت کی ساتھ اس کے لئے بیوہ کا پرستاؤ رکھتا ہے جب مٹ کو فریڈی کی ساتھ اس کی رشتے کے بارے پدش جلتا تو ارنو کو مٹ میں اپنی جگہ کھونی پڑی تھی جلی فریڈی اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں اور ارنو کے ساتھ اس کی ہوم ستے میں رہنس ترو کر دیتے ہیں اپنی پیٹا کی سلا پر فریڈی ستود پرابن جمع کرنے اور وائیو کی ڈکشہ کرنے کی مدراز جاتے ہیں جب مرگیٹ کی مدراز میں اپنی سنات کوتر کی پڑھائی کرنے آتی تو فریڈی اس کے ساتھ سمبن شروع کر رہی تھی ہے تھروڑ تھک وادوں میں ہے جب فیصلے رکھے اور ارنو اپنی ایک مہمان سے بیماری کے سمپک میں آنے کے بعد مر جاتی ہے بیس واسیوں کی دھرہ آنے پر چرچہ کی نیموں کی اوہیلنا کرنے کا اور روپ لگانے کے بعد فارڈر پریسنس نے اس کی سو کو آم کبرستان کی بجائے اس کی گھر کے پاس دفنا ریا اگلی صبح جب فارڈر پریسنس ارنو کی کبر کھولتی تو انہیں تابوت پر خاروش کی نیستان ملتی اور انہیں پتہ چلتے کہ وہ واسطہ میں مری نہیں تھی اور اس کی موت بارس اور گلی مٹی کی کارن ہوئی تھی جو تابوت میں بھر گئی تھی جسے وہ ڈوب گئی تھی فارڈر پریسنس کی مدر سے جان اور امیر فریڈی کے گھر پہوشتی اور ارنو کی پتر فریڈی کی ماں ہو دیتے ہیں جان کو گھر لوٹانے کے بعد ارنو کی آتما جان کی بڑی بیٹی ماریا کی سریر میں پریویس کرتی ہے اور وہ فریڈی کی بارے میں کوشتی کہ فریڈی وہاں پہوشتا ہے اور ارنو کو بتایتا ہے کہ اس نے جان بجھ کر اسے پریج نہیں کیا لیکن آچانک ارنو ماریا کے سریر کو چھوڑ دیتی ہے جان اور اس کا پریوار بار میں ایک نئے گھر میں چلے جاتے ہیں جبکہ فریڈی اس امید کے ساتھ وہاں رہتے ہیں کہ ارنو کسی دن اسے ماف کر دے گی اور ایک بار پھر اسے بات کرے گی فریم کی آدھیکاری کی گھوشتنا اپریل 223 میں کی گئی تھی فانٹرو پورکسن کی درانے میں کیا 21 جی ایم ایس 22 کے بارد ان کا دوسرا پورکسن تھا نوریت ویسنو بھرتن کی درانے دیتی میرون مینوال تھومس نے اس فریم کی پرکٹر لیکھی ہے مکھیوں پوٹوگرافی مائی 223 میں ماہی میں شروعی اس اکرون اور سیری میں بھی سوٹ کیا گیا تھا فیلمہ کھان جون 223 میں پورا ہوا فیلم سیونٹی نومبر 223 کو ریلیز ہے امریزن پرینس ویڈیو نے ڈیجیٹل آرکار خریدے اور 20 ریسیمبر 223 کو اس کے لئے سٹریمنگ شروع این بھی ایکسپریس میں آندو سریس نے پارپ میں سے 3 پارپ اسٹاری اور لیکھا سنیکس نے ملیارہ مہارف فیلموں کے لئے ایک نیا مانک ستھاپی کیا جو ابھی بھی اپنی عطیق کی بھوتو سگرہ سے سیما ایچپریس کے ساتھ سریجیٹ نے 5 میں سے 2 5 اسٹاری اور لکھا فینیکس پردیسن اور کہانی کہنے پر ہاوی ہونے والے کتھانک کی کھلاسے کا ایک اور ماملہ ہے ان منورما کی فریز سے الیکزینڈر نے لکھا کہ فینیکس ہمیں بھانات مکروب سے جھکجور کر رکھ دیتی ہے پھر بھی اس تناہوں کو ڈڑ اور لالسہ کر دی جس نے ہمیں پہلے ہاپ موجہ کر دیا تھا او ٹی ٹی پلے کے سنجیز سیدھاتا نے 5 میں سے 4 اسٹاری اور لکھا فینیکس تھار اور فیلم کے ساتھ آنے والے زمانے ٹلیچ سے دو رہت ہے اور سمیں اور ستریت لیکن دونوں کا یا نویز سندار ڈھنگ سے بھوک دان کرتا ہے کہ ٹائم کناو کے ایک آلوچک نے 5 میں سے 3 اسٹاری اور لکھا فینیکس کی ایک میرچی ٹھیٹھیں جو اس انوکھی سنیمائی انبھاؤں کے لیے درسپو کو بیچ بڑی ہوئی اومیدی اور اوستوں کی پیدا کرتی ہے کوئی موئی میں کوئی موئی کی ہری پینی فیلم کو 5 میں سے 3 اسٹاری اور لکھا فینیکس ملیالم ہارر کی بھوٹوں کو پار کرتا ہے پریچی ٹروپس کی اپنی انوڈھپ اوچار کے ساتھ ایک نیا مانک ستھابیت کرتا ہے انہوں نے آگے کہا کہ وشنو بھارتن کے لیے ایک آساز زنگ شروعات اور ملیالم سنیمہ کی وکشت پری دوستیوں کے لیے ایک وزیعت نامہ ہے اجو ورگست کے لیے ہی دونوں کی سمیچ کو اور نکرکنہ کے لیے اجو ورگست کا زنب بھارت کی تروال میں ورگست کے پیکے اور سیلین سوسان کے گھر بھا تھا ان کی ایک چھوٹی بینڈ انجو ہے انجو کی ساری 24 فوروڑی 24 کو اکس دیٹن سے ہوئی ہے ان کی جڑوہ بچے ایک لڑکی جس کا نام زوانہ ہے اور ایک لڑکا جس کا نام ایوان ہے جن کا نظر نام 28-20 فوٹی کو بھوا تھا بار میں ان کی جڑوہ بچوں کا دوسرا سیٹ ہوا جیٹ اور لیپ 30 سیٹیمبر 2060 کو اجو نے رازگیری ہائی سکول کلس میں کلم ستشیری اور بار میں بھونس کی آرگست پریدہ لے ٹیکنولاجی چینے سے ایلاکٹرولین اور سنچار انجینیرنگ میں سنات کی اپادی پرپات کی میند چینے کی مانور سنسادن میں HSBC میں کام کی یا اس سمیت جب ان کی کالیج کی دوست مینی سری نیواز نے اپنے نیویڈیشن کی پہلی فیلم ملار وارڈی اوٹسکلوپ اور بار میں تھٹر ٹھین کی مرائطوں میں مکشی بھومی کا نبھانے کے لئے بھلایا تھا اس بیچوا آنو بھاوی نیویڈیشن جو سی اور مائی موہینی کی دل سرین ٹوینٹی ٹو کا حصہ تھے تب سے انہوں نے تھٹا تھٹا تھین کی مرائط اوڑو وٹکن سیلفی کیلی پوئی کی جکاری آئی یوٹو کی گربی نیکل اوم سانتی اوسانا پن یال اگر بھٹی ویلی موگا کے اور مائیون دو ای موکھے کی کنجی رمان آئیم سو سوری کی وات کی ٹوکی کنٹری آدی ہیلو دوستو سواہ ہاتے آپ سبی کو ہماری اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ملی مووی کی کو جانا چاہتی تو اس ویڈیو میں آن تک ضرور بن رہی گا اور ساتھ بیل آئیکن دبانا نام بھی نہ بھولی گا فینیکس 223 میں ریلیز ہنے والی بھارتی ملی آلم بھارشا کی ہر رومان ٹیو میں جس کا نیرے سند بھارت نے کی آئے اور اس سے ویشنو کی کہانے پر آدھار میڈون مینوال تھرومس نے لکھا اس میں آرجو ورگ چردور ناد اور انو پینن کے ساتھ بھاگت مینوال آبی رامی بوس آس آر وی آج جان سہائی گمی کام سنگ سیم سی اس نے تیار کیا تھا 99 کے درست میں سی وکیل جان ویلیمز اور ان کی پریوار کی درہ سامنا کے جانے والی آتمان پرستی وں کا ورن کر جب وہ ایک رہاست ہمیں گھن میں رہنا شروع کرتے ہیں مکھی پوٹوگرافی مائی 22 3 میں ماہ میں شروع ہوگی اور جون 22 3 میں سما آب ہوگی 1990 کے درست میں ایڈ وکیلیمز اپنی پتنی ڈیزی اور اپنی تین بچیوں کے ساتھ کچھ نیجی کرنوں سے سموندر کے کنارے ایک گھر میں چلے جاتے وہاں رہنے کے بعد جان کو ایک آگیت پتے سے پریڑی نمک ویدی کو لکھے گئے کئی پتر ملتے اور کچھ عظی چیزوں کا انہو ہوتا ہے جب جان اپنے دوست امیر سے اس مامنے پر چرچہ کرتا تو امیر اسے ترنت گھر کھالی کرنے اور گھر کے مالک تھرمار سے ملنے کی کہتا تا کہ وہ پہلے سے چکایا گیا چکایا گیا واپس لے سکے جان کو تھامر کی نوکل سے پتہ چل رہتے ہیں وہ اس جگہ پر بنا جسے پہلے قبرستان کی روپی استعمال کیا جاتا تھا اپنی پتنی اور بچوں کے ساتھ جان کوئی سمیہ کے امیر کے گھر چل جاتے اور وہ رہتے بھی اسے ایک اور پتر ملتے اور وہ یہ پتر لگانے کے لیے واپس جانے کا فیصلہ کرتے کی پھریڈی کون ہے ایک رات گھر لوٹی کے بعد جان کی بچے کسی چیز سے ڈر جاتے اور سب سے چھوٹا بچہ تین ٹو بار میں بھکھا سی پریت ہو جاتے ڈی کرتے کہ وہ ٹیٹو کے بخار کے پری پر چھوٹا کرنی کے لیے اس کی گھر آئے ایک ڈاکٹر فادر جیو کو ٹی قدر کو سوچید کرتا ہے کہ ٹی 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 پیچھان لیا اور اس کی اور فری کی کہان سن نائنٹی سوین کے دل میں پری ایک پی ایچ ڈی کی چھاتر جو میتھوی نمک ایک دھلی ویتی کا بیٹ کو چی کی ایک مٹ میں پلی بڑی ایک انار ارنی روز جی سی پیار ہو جاتے اپنی بچیت کے ساتھ ارنی روز میں ایک ہوم ستے شروع کرتے جب فری اپنا گھر چھوڑ دیتے اور ارنی کے ساتھ اس کی روز ستے میں رہن ستر کر دیتے اپنی پیدا کی سلا پر فری ست پر جمع کرنے اور وائیو کی رکش کرنے کی مدراز جاتے جب مرگیت کی مدراز میں اپنی سنا کوتر کی پڑھائی کرنے آتی تو فری اس کے ساتھ سمبن شروع کر رہی تھی تھ روز تک وادو میں ہے جب فیصلے رکھے اور ارنہ اپنی ایک مہمان لگانے کے بعد فیصلے نے اس کی سو کو آم کبرستان کی بجائے اس کی گھر کی پاس دفنا ریا اگلی صبح جب فیصلے ارنہ کی کبر کھول تھی تو انہیں تابوت پر خاروش کی نیستان ملتی اور انہیں پتا چلتے کہ وہ واسطہ میں مری نہیں تھی اور اس کی موت بارش اور گلی مٹی کی کارن ہوئی تھی جو تابوت میں بھر گئی تھی جس وہ ڈوب گئی تھی فادر فرسنس کی مدل سے جان اور امیر فریڈی کے گھر پہوچ تھی اور ارنہ کو گھر لٹانے کے بعد ارنہ کی آتما جان کی بڑی بیٹی ماریا کی سریر میں پریویس کرتی اور وہ فریڈی کی بارے پوچھتی کہ فریڈی وہاں پہوچ تھی اور آرنہ کو بتاتا کہ جان بجھ کر اسے پریج نہیں کیا لیکن اچانک آرنہ ماریا کے سریر کو چھوڑ دیتی جان اور اس کا پریوار بعد میں ایک نئے گھر میں چلے جاتے جب فریڈی اس امید کے ساتھ بہا رہتے کہ آرنہ کسی دن اسے ماف کر دے گی اور ایک بار پھر اس سے بات کر گی فریم کی آدھ کاری کی گھوست اپیل 223 مکی گئی تھی فان ٹرو پور کسن کی در نی کی آر 21 جی ایم 22 کے بار ان کا دوسرا پور کسن تھا نور ویشنو بھرتن کی در نی دی ست میر مینو تھومس نے اس فیلم کی پر کر لکھی ہے مکھی پوٹوگرافی مائی 22 3 میں ماہ میں شروع اس کروز اور سیری میں بھی سوٹ کیا گئے تھا فیلم مکھا جون 22 3 میں پورا ہوا فیلم سوینتی نومبر 22 3 کو ریلیز ہی امدیز ویڈیو نے ڈیجیٹل آرکار خرید اور 20 ریسیمبر 22 3 کو اس کی سٹریمنگ صور کے ایمدی ایمدی ایکسپریس نے آنڈو آتیت کی بھوتو سگرہ سنیما ایکسپریس کے ساتھ سریجیٹ نے 5 میں 2 5 اس ٹاری اور لکھا فینیکس پردرسن اور کہانی کہنے پر ہاوی ہونے والے کتھانک کی خدا سے ایک اور ماملہ ہے اون منورما کی فریز سے الیکزینڈر نے لکھا کہ فینیکس ہمیں بھانات مکروف سے جھک جوڑ کر رکھ ریتی ہے پھر بھی اس تناؤ کو ڈڑ اور لالسا کرتی جس نے ہمیں پہلے ہاپ مجھ کر لیا تھا OTT پلے کے سنجیز سیدھاتا نے 5 میں 4 ایسٹار آلی کا فینیکس سار اور فیلم کے ساتھ آنے والے سمانے ایک لیج سٹار اور لکھ فینیکس کی ایک نیچ تھے جو اس انوخی سنیمائی انوخو کے لئے درسپو کو بیچ بڑی ہوئی اومی دی اور اوستو کی پیدا کرتی کوئی موئی کی ہری پینی فیلم کو فائد میں ست 3 سٹار اور لکھ فینیکس ملی آلم ہارر کی بھوتو کو پار کرتے پیچ ٹروپ کی اپنی اونو ڈھپ اوچار کے ساتھ ایک نیا مانک ستھابیت کرتے انہوں نے آگے کہا کہ وشنو بھارتن کے لئے ایک ازاز زنگ شروعات اور ملی آلم سنیما کی وکشت پر دوستیو کے لئے ایک ورسی نام ہے اجو ورگست کے لئے دونوں کی سمیج کو اور نکرات مل کے لئے ہی اجو ورگست کا زنگ بھارت کی ترول میں ورگست کے پی اور سیلن سو سان کے گھر ہوا تھا انکی ایک چھوٹی بین انجو ہے انجو کے ساری 24 کو اک سی تیتن سے ہوئی ہے انکی جڑو بچے ایک لڑکی جس کا نام جو آنا اور ایک لڑکا جس کا نام ایوان ہے جن کا نام 28 20 40 کو ہوا تھا بار میں انکی جوڑوا بچوں کا دوسرا سیٹ ہوا جی اور لیف 30 سی سی تیمبر 20 60 کو ازو نے راز گیری ہائی سکول کلس میں کلم سی اور بار میں بھوانس کی آردس پیدا اینا کلم میں پڑھائی کی انہوں نے کسی جی کولیج آف ٹیکنولاجی چینے سے ایلاکٹرول اور سنچار انجینیرنگ میں سنات کی اوپادی پرپات کی انہوں چینے مانور سنسادن میں اس بی سی میں کام کی یا اُس سمیت جب انہ کی کولیج کی دوست مینی سری نیو سن اپنے نیردیشن کی پہلی فیلم ملار وارڈ آٹس سلوپ اور باز میں تھٹر ٹھین کی مرائت میں مکشی بھومی کا نیو بھولا تھا اس بیش بھول انو بھولی نیردیشن جو سی اور مائی مہینی کی در سوی ٹو کا حصہ تھے تب سے انہوں نے تھٹا تھٹا تھین کی مرائت اوڑو بھٹکن سیلفی کھلی پوئی کی جکاری آئی یوٹیو کی گربین کل اوم سانتی او سانا پن یال آم اگر بھٹی ویلی موگا کے اور مائی یونڈو ای موکھے کی کنجی رمان نیم سوری کی وات کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ملی موگی کی بار میں تو دوستو اگر آپ آنک مینن کی فین ہے فنیکس موگی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھ ساتھ اس موگی کو بجٹ ان بوگ آف کلیکشن کو جانا چاہتے تو اس ویڈیو میں انتک ضرور بن رہی ویڈیو بھارت نے کی آئے اور اسے ویڈیو کی کہانے پر آدھار مینو مینو تھرومس نے لکھا اس میں اور جو ورگ چردور ناد اور انو پینن کے ساتھ بھگت مینو آفی رامی بوس آس آر ویڈ آج جان سہائی گومی سنگ سیم سی اس نے تیار کیا تھا سامنا کے جانے والی اتمان پرستی کا ورن کرتا جب ایک رہاست ہمیں گھر میں رہنا شروع کرتے ہیں مکھی پوٹوگرافی مائی 22 3 میں ماہ میں شروع ہوگی اور جون 22 3 میں سماپ ہوگی 1990 کے درست میں ایڈ ووکٹ جان ویلیم اپنی پتنی ڈیزی اور اپنی 3 بچیوں کے ساتھ کچھ نیجی کرنے سے سموندر کے کنارے ایک گھر میں چلے جاتے وہاں رہنے کے بعد جان کو ایک آگیت پتے سے پریڑی نمک ویدی کو لکھے گئے کئی پتھر ملتے اور کچھ عظیب و غریب چیزوں کا انہو ہو ہوتا جب جان اپنے سے چکایا گیا چکایا گیا واپس لے سکے جان کو تھامرز کی نوکل سے پتہ چل رہتے وہ اس جگہ پر بنا جسے پہلے قبرستان کی روپی استعمال کی جاتا تھا اپنی پتنی اور بچوں کے ساتھ جان کوئی سمیہ کے امیر کی گھر چل جاتے اور وہ رہتی بھی اسے ایک اور پتر ملتے اور وہ یہ پتر لگانے کے لیے واپس جانے کا فیصلہ کرتے کی پھریڈی کون ہے ایک رات گھر لوٹی کے بعد جان کی بچے کسی چیز سے ڈر جاتے اور سب سے چھوٹا بچے ٹین ٹو بار میں بخار سے پریت ہو جاتے ڈی جی کے انوروط پر جان فرین کی بار میں پوچ تاج کرنے کی وفت پوچ تاج کرنے کی فادر جی کو ٹی کڈن سے ملتے اور انوروط کرتے کہ وہ ٹی ٹو کے بخار کے پریش کرنے کے لئے اس کے گھر آئے ایک ڈاکٹر مارگریٹ نام کی لڑکی کے سگائی کے نمترن میں فریڈی کا دلے کی روپی اولی کیا گیا تھا اور جان کو اس کی بارے میں سجید کرتے جان اور امیر ورتبان میں ڈاکٹر مارگریٹ سے ملتے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ فریڈی نے ساری نہیں کی تھی اور اس ملتے جو رک کی کی پتہ ہونے کے بعد روز سے واپس آئے تھے جب جان نے انہیں میری پتہ روز میں سے ایک دکھایا تو فردر پریز نے اس ارنی روز جلج کی پتہ کی روپی پیچان لیا اور اس کی اور فریڈی کی کہان سنا 97 کے دلس میں پریڑی ایک PHD کی چھات جو میتھی نمک ایک دھلی ویتی کا بیٹ کوچی کی ایک مٹ میں پلی بڑی ایک انار روز جل سے پیار ہو جاتے اپنی بجت کے ساتھ ارنی ایک ہوم ستی شروع کرتے جب فریڈی کا پریوار ایم بی بی اس کی چھات مارگ رید کی ساتھ اس کی لئے ویوہ کا پرست رکھ جب مٹ کو فریڈی کے ساتھ اس کی رشتے کے بارے پدش جل تو ارنی کو مٹ میں اپنی جگہ کھونی پڑ دی جلی فریڈی اپنا گھر چھوڑ دی اور ارنی کے ساتھ اس کی رہن ستر کر دی اپنی پیٹا کی سلا پر فریڈی ستو پربن جمع کرنے اور وائیو کی رکش کرنے کی مدراز جاتے جب مرگیت کی مدراز میں اپنی سنات گھوٹر کی پڑھائی کرنے آتی تو فریڈی اس کے ساتھ سنبن شروع کر رہی تھی ترود تک وادو میں حیز فیصلے رکھے اور اپنی ایک مہمان سے بیماری کے سمپک میں آنے کے بعد مر جاتی ویسواسیوں کی درہ آنے پر چرچ کی نیموں کی اوہیل کرنے کا اور روپ لگانے کے بعد فاردر پریسنس نے اس کی سو کو آم قبر ستان کی بجائے اس کی گھر کے پاس دفنا دیا اگلی صبح جب فاردر پریسنس آرنہ کی قبر کھولتی تو انہیں تابت پر خاروش کے نیستان میں تھی اور انہیں پتہ چلتے کہ وہ واسطہ میں مری نہیں تھی اور اس کی موت بارش اور گلی مٹی کی کارن ہوئی تھی جو تابت میں بھر گئی تھی جس سو دوب گئی تھی فاردر سریر میں پریویس کرتی اور فریڈی کی بار میں پوچھتی کہ فریڈی وہاں پہوست ہے اور آرنہ کو بتاتا کہ جان بچھ کر اسے پریج نہیں کیا لیکن آجانک آرنہ مری کے سریر کو چھوڑ دیتی جان اور اس کا پریوار بعد میں ایک نئے گھر میں چلے جاتے جب فریڈی اس امید کے ساتھ بہا رہتے کہ آرنہ کسی دن اسے ماف کر دے گی اور ایک بار پھر اس بات کر گی فیلم کی آدھ کاری کی گھوست اپویل 22 3 میں کی گئی تھی فان ٹرو پور کس کی درانی میں تھی یا 21 جی ایم 22 کے بار دوسرا پور سندھ نو ری ویس نو برطن کی درانی دی ست میر مینو تھومس نے اس فیلم کی پڑکڑ لکھ مکھی پوٹوگرافی مائی 22 3 میں ماہ میں شروع اور سیری میں بھی سوٹ کیا گئے تھا فیلم مخواہ جون 22 3 میں پورا ہوا فیلم 20 9 22 3 کو ری 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 جی امدی ری ویڈیو نے ڈیجی آل اکار خری ری اور 20 ری 22 3 کو اس کے سٹریم سٹریم انگر ایکس پریس نے فائی میں سے 3 5 اسٹاری اور لکھا سنیکس نے ملیار محر فیلم کے ایک نیا مانک ستھا پی کیا جو ابھی بھی اپنی مالا کہنے پر ہاوی ہونے والے کثانت کی کھلا سے ایک اور ماملہ ہے ان منورما کی فریز سے الیکزینڈر نے لکھا کہ فنکس ہمیں بھانات مقروف سے جھک جھوڑ کر رکھ دیتی ہے پھر بھی اس تناؤ کو ڈڑ اور لالسا کر دی جس نے ہمیں پہلے ہاپ مجھ کر لیا تھا ڈڈ ٹ ڈ ڈ ڈ ڈ سار فیلم کے ساتھ آنے والے سمانے ٹلیج سے دو رہت ہے اور سمیں اور ستریت لیکن دونوں کا یا نوی ستندار ڈھنگ سے بھوک دان کرتا ہے کہ ٹائم ناؤ کے ایک اولو چک نے فائب میسی ٹری ایسٹار دی اور لکھا فینکس پی ایک میسی ٹھی جو اس انوخی سنیمائی انوخو کے لیے درسپو کو بیچ بڑی ہوئی امید اور اوستو کے پیدا کرتے کوئی موئی میں کوئی موئی کی ہری پی ای فیلم کو فائب میں ستری ایسٹار دی اور لکھا فینکس ملی آلم ہارر کی بھوٹو کو پار کرتے پریچ ٹر دوسریوں کے لیے ایک ورسی نام ہے آجو ورگیس کے لیے یہ دونوں کی سمیچ کو اور نکرات مل کے لیے ہی آجو ورگیس کا زنب بھارت کی ترول میں ورگیس کے پی اور سیلن سوسان کے گھر بہ تھا ان کی ایک چھوٹی بین انجو ہے انجو کے ساری 24 24 24 کو اک سیٹن سے ہوئی ہے ان کی جڑوا بچے ایک لڑکی جس کا نام جوان ہے اور ایک لڑکا جس کا نام ایوان ہے جن کا زنب 28 20 40 کو بھوا تھا بار میں ان کی جڑوا بچوں کا دوسرا سیٹ ہوا جی اور لیف 30 سی 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 ٹی 20 کو ازو نے راز گری ہائی سکول کلس میں کلم سی اور بعد میں بھونس کی آرڈس ویدھال اینا کلم میں پڑھائی کی انہوں نے کی سی جی کالیج آف ٹیکنولاج چنہ سے الیکٹرول اور سمچار انجینیرنگ میں سناد کی اوپادی پرپات کی انہوں چنہ کے مانور سنسادن میں HSBC میں کام کی یا اس سمیت جب انہوں کی کالیج کی دوست سرین 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 اپنے نیردیشن کی پہلی ملار واردی آتوس سکلوب اور بھائی 13 کی مرائی تو مکشی بھومی کا نیبھانے کی بھلایا تھا اس بیش بھومی انو بھومی نیردیشن جو اور مائی مہینی کی در سرین 22 کا حصہ تھے تب سے انہوں نے تھٹا تھن کی مرائی تو پورو وٹکن سیل فی کی پوئی کی جکاری آئی یوٹو کی گربی نکل اوم سانتی اوسان پن یال لان اگر بات ویلی موگا کے اور ما یون دو ای موکھ کی کنجی رمانائیم سسول سوری کی وات کی ٹاک کی کنٹری آدی ہیلو دوستو سواہ ہاتے آپ سبی کو ہماری اس یوٹو چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ملی موگی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ انوک مینن کی فین ہے فنیک موگی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھ ساتھ اس موگی کو بجٹ ان بوگ آف کلیکشن کو جانا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں آن تک ضرور بن رہی گا اور ساتھ بل آئیکن ڈبانا نام بھی نہ بھولی گا فنیک 223 میں ریلیز ہنے والی بھارتی ملی آلم بھاشا کی ہر رومان ٹیو میں جس کا نیری سن بھارت نے کیا ہے اور اسے بھشنو کی کہانے پر آدھار میڈون مینویل تھرومس نے لکھا اس میں اور جو ورگ چردور ناد اور انو پینن کے ساتھ بھوگت مینویل آبی رامی بوس آس آر وی آج جان سہائی گھومی کامی سنگ سیم جی اس نے تیار کیا تھا نانٹی 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 کے درست میں سیٹ یا وکیل جان وی لیمز اور ان کے پریوار کی درہ سامنا کے جانے والی اتمان پر سیستی وں کا ورن کر جب وہ ایک رہاست میں گھن میں رہنا شروع کرتے ہیں مکھی دیزی اور اپنی تین بچیوں کے ساتھ کچھ نیجی کرنے سے سموندر کے کنارے ایک گھر میں چلے جاتے وہاں رہنے کے بعد جان کو ایک آگیت پتے سے پریڑی نمک ویدی کو لکھے گئے کئی پترہ ملتے اور کچھ عظیب وغریب چیزوں کا انہو ہوتا جب جان اپنے دوست امیر سے اس مام پر چرچہ کرتا تو امیر اسے ترند گھر کھالی کرنے اور گھر کے مالک تھرامر سے ملنے کی کہتا تا کہ وہ پہلے سے چکایا گیا چکایا گیا کی رائعہ واپس لے سکے جان کو تھرامر کی نوکل سے پتہ چل جس گھر میں جب اب رہتے ہے وہ اس جگہ پر بنا جس پہلے قبرستان کی روپی استعمال کی جاتا تھا اپنی پتنی اور بچوں کے ساتھ جان کوئی سمیہ کی امیر کی گھر چلا جاتے اور وہ رہتی بھی اسے ایک اور پتر ملتے اور وہ یہ پتر لگانے کی وابس جانے کا فیصلہ کرتے کہ پھری کون ہے ایک رات گھر لوٹی کے بار جان کی بچے کسی چیز سے ڈر جاتے اور سب سے چھوٹا بچہ ٹین ٹو بار میں بخار سے پریت ہو جاتا ہے دے جی کے انرود پر جان فرینڈی کے بار میں پوچ تاج کرنے کے پوچ تاج کرنے کے فادر جی کو ٹین ملتا ہے اور انرود کرتے کہ ٹی ٹو کے بخار کے پری پر کرنے کے لئے اس کے گھر آئے ایک ڈاکٹر فادر جی کو ٹین کو سوچی کرتا ہے کہ ٹین میں ہائی زائق کی لکشن ہے اور جان کی گھر جان اچی چلتا ہے کہ مارگریٹ نام کی لڑکی کے نمترن میں فریڈی کا دورے کی روپی کیا گیا تھا اور جان کو اس کی بارے میں سوچی کرتا ہے جان اور امیر ورتبان میں ایک ڈاکٹر مارگریٹ ملتے اور انہیں پتا چلتا ہے کہ فریڈی نے اسے ساری نہیں کی تھی مدد سے جان اور امیر فادر پریشن سے ملتے جو رکھ کی کی سی پریت ہونے کے بعد روز سے واپس آئے تھے جب جان نے انہیں میری پتروں میں سے ایک دکھایا تو فادر پریشن نے اسے ارنیو روز جلج کی پتر کی روپی پیچان لیا اور اس کی اور فرینڈی کی کہانی سنا نائنٹی سوین کی دل میں فریڈی ایک پی ایچ ڈی کی چھاتر جو میتھی نمک ایک دھلی ویتی کا بیٹ ہے کوچی کی ایک مٹ میں پلی بڑی ایک انار روز جل سے پیار ہو جاتے اپنی بچت کے ساتھ ارنیو تی پوڑو میں ایک ہم ہم ستے شروع کرتے جب فریڈی کا پریوار ایم بی بی اس کی چھاترہ مارگریت کی ساتھ اس کے لئے بیو کا پرست رکھتا جب مٹ کو فریڈی کے ساتھ اس کی رشتے کے بارے پتش جل دا تو ارنیو کو مٹ میں اپنی جگہ کھونی پڑ جل فریڈی اپنا گھر چھوڑ دیتے اور ارنہ کے ساتھ اس کی رہن شروع کر دیتے اپنی پیتا کی سلا پر فریڈی ستو پر جمع کرنے اور وائیو کی رکش کرنے کی مدر جاتے جب مرگیت کی مدر میں اپنی سنات کوتر کی پڑھائی کرنے آتی تو فریڈی اس کے ساتھ سمبن شروع کر رہی تھی در اپنی ایک مہمان سی بیماری سمپک میں آنے کے بعد مر جاتی ویش ویش واسی کی درہ آنے پر چھرچ کی نیم کی اوہیل کرنے کا اور روپ لگانے کے بعد فاردر پریس نے اس کی سو کو آم قبر کی بجائے اس کی گھر کے پاس دفنا دیا اگلی صبح جب فاردر پریس آرنا کی قبر کھولتے تو انہیں تابود پر خاروش کے نیستان ملتی اور انہیں پتہ چلتے کہ وہ واسطہ میں مری نہیں تھی اور اس کی موت بارس اور گلی مٹی کی کارن ہوئی تھی جو تابود میں بھر گئی تھی جس سے وہ ڈوب گئی تھی فاردر فرس کی مدل سے جان اور امیر فریڈی کے گھر پہوچ تھی اور آرنا کی پتر فریڈی کی ماں کو دیتے جان کو گھر لوٹانے کے بعد آرنا کی آتما جان کی بڑی بیٹی ماریا کی سریر میں پریویس کرتی ایک نئے گھر میں چلے جاتے جب فریڈی اس امیر کے ساتھ بہا رہتے کہ آرنا کسی دن اسے ماف کر دے گی اور ایک بار پھر اسے بات کر گی فیلم کی آدھ کاری کی گھوست اپیل ٹو ٹو ٹری میک کی گئی تھی فان ٹرو پور قصن کی در مکیو پوٹوگرافی مائی ٹو 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 ٹری مائی میں شروع اس اکرون اور سیری میں بھی سوٹ کیا گیا تھا خیل مخان جون ٹو 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 ٹر میں پورا ہوا ٹھو ٹو 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 ٹر کو ریلی جی ام ریز ویڈیو نے ڈیجی آرکار خرید اور فرموں کے ایک نیا مانک ستھا پی کی جو ابھی بھی اپنی آتیت کی بھوتو سیگر سیما ایکس پریس کے سار سن شری ری نے فائی میں سے ٹو فائی اس ٹار اور لکھا فنیکس پردیشن اور کہانی کہنے پر حاوی ہونے والے کتھانک کی خلاص سے ایک اور ماملہ ہے اون منورمہ کی فریز سے ایلیکزین نے لکھا کہ فنیکس ہمیں بھانات مکروف سے جھک جھوڑ کر رکھ رہی تھی ہے پھر بھی اس تناؤ کو ڈڑ اور لالسہ کر دی جس نے ہمیں پہلے ہاپ مجھ کر لیا تھا اوٹی ٹی پلے کے سنجی سیدھ دھنگ سے بھو دان کرتا ہے کہ ٹائم سناؤ کے ایک آلو چک نے فائب میں سے 3 ایس اور لکھا فنیکس کی ایک میرچی ٹھیٹھ ہے جو اس انوکھ چینی مائی انو بھو کی درست کو بیچ بڑی ہوئی امید اور پیدا کرتے کوئی مائی میں کوئی مائی کی کے ساتھ ایک نیا مانک ستھا پید کرتے انہوں نے آگے کہا کہ وشنو بھارتن کے لئے ایک ازاز زنگ شروعات اور ملیالم سنیما کی وکشت پری دورستیو کے لئے ایک ورسیت نام ہے اجو ورگست کے لئے یہ دونوں کی سمیج کو اور نقرق کے لئے اجو چھوٹی بین انجو ہے انجو کی ساری 24 24 کو اگ سیٹن سے ہوئی اگ جڑوا بچے ایک لڑکی جس کا نام جوان ہے اور ایک لڑکا جس کا نام ایوان ہے جن کا جنم 28 20 40 کو گوا تھا بار میں ان کی جڑوا بچوں کا دوسرا سیٹ ہوا جی اور 30 سیٹیمبر 20 سکسٹی کو ازو نے راز گیری ہائی سکول کلس میں کلم سیری اور بعد میں بھونس کی آردس پیدا اینا کلم میں پڑھائی کی انہوں نے کسی جی کالیج آف ٹیکنول آج چین سے ایلاکٹ اور سنچار انجنیرنگ میں سناد اوپادی پرپات کی انہوں کے مانور اپنے نیردیشن کی پہلی فیلم ملار وادی آٹس سکلاپ اور باز میں تھٹا ٹھین کی مرائتو میں مکشی گمی کا نیبھانے کے لئے بھلایا تھا اس بیشو آنو بھاوی نیردیشن جوسی اور مائی مہینی کی درست 22 کا حصہ تب سے انہوں نے تھٹا تھٹا ٹھین کی یال لان اگر بھٹی ویلی موگا کے اور ما یوندو ای موکھے کے کنجی رمانائیم سو سوری کی وات کی ٹوکی کنٹری آدھی ہیلو دوستو سواہو ہاتے آپ سبی کو ہماری اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ملی موگی کی بار میں تو دوستو اگر آپ آنک مینن کی فین ہے فنیک اس موگی کو دیکھ پسند کرتے ہو اور ساتھ ساتھ اس موگی کو بجٹ ان بوگ آف کلیکشن کو جانا چاہتے تو اس ویڈیو میں آن تک ضرور بن رہے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیگن دبانا نام بھی نہ بھولی گا فینیک 22 3 میں ریلیز ہنے والی بھارتی ملی آلم بھارش کی حر رومان ٹیو میں جس کا نیڈیشن بھارت نے کی آئے اور اسے بھش نو کی کہانے پر آدھار مادون مینوال تھرومس نے لکھا اس میں اور جو ورگ چردور ناد اور انو پینن کے ساتھ بھگت مینوال آبی رامی بوس آس آر وین آز جان سہائی گمی سنگ سیم سی اس نے تیار کیا تھا 1990 وکیل جان ویلیم اور ان کی پریوار کی درہ سامنا کے جانے والی اتمان پرشتشتی کا ورن مکھی پوٹوگرافی مائی ٹوئنٹی 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 کے درست میں ایڈ ووکیل جان ویلیم اپنی پتنی ڈیزی اور اپنی تین بچیوں کے ساتھ کچھ نیجی کرنے سی سموند رکی کنارے ایک گھر میں چلے جاتے وہاں رہنے کے بعد جان کو ایک آگیت پتے سے پریڈی نمک ویدی کو لکھے گئے کئی پترہ ملتے اور کچھ عظیب وغریب چیزوں کا انہوہ ہوتا جب جان اپنے دوست امیر سے اس مامنے پر چرچہ کرتا تو امیر اسے ترند گھر کھالی کرنے جس گھر میں جب اب رہتے وہ اس جگہ پر بنا جس پہلے کبریستان کی روپی استعمال کی جاتا تھا اپنی پتنی اور بچوں کے ساتھ جان کوئی سمیہ کی امیر کی گھر چلا جاتے اور وہاں رہتی بھی اسے ایک اور پترہ ملتے اور وہ یہ پتر لگانے کی وابس جانے کا فیصلہ کرتے کہ پھری کون ہے ایک رات گھر لوٹی کے بعد جان کی بچے کسی چیز سے ڈر جاتے اور سب سے چھوٹا بچہ تین بار بخار سو پریت ہو جاتا ہے دی جی کی انرود پر جان فرین کی بار میں پوچ تاج کرنے کی لیے وافت تاج گھر آئے ایک ڈاکٹر فادر جی کو سوچید کرتا ہے کہ ٹی ٹی میں ہیز آئی کی لکشن ہے اور جان کی گھر جان اوچ چیت بار میں فادر جی کو ٹی کو پتہ چلتا ہے کہ مارگریٹ نام کی لڑکی کے سگائی کے نمترن میں فریڈی کا دولے کی روپی اولی کیا گیا تھا اور جان کو اس کی بار میں سجید کرتا ہے جان اور امیر ورتبان میں ایک ڈاکٹر مارگریٹ سے ملتے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ فریڈی نے اسے ساری نہیں کی تھی اور اس کی ساری راجی نام کے ایک ڈاکٹر سے پیٹر ایک پیریس کی مدد سے جان اور امیر فادر پریس سے ملتی ہے جو رکھ کی کی پیٹر ہونے کے بعد روز سے واپس آ تھے جب جان نے انہیں میری پتروں میں سے ایک دکھایا تو فادر پریس نے اسے ارنیو روز جلج کی پتر کی روپی پیچان لیا اور اس کی اور فرینڈی کی کہان سنا نائنٹی سوین کی دل میں فریڈی ایک پی ایچ ڈی کی چھاتر جو میتھی نمک ایک دھلی ویتی کا بیٹ ہے کوچ کی ایک مٹ میں پلی بڑی ایک انار روز جل سے پیار ہو جاتے اپنی بچت کے ساتھ ارنیو ٹھو ٹھو دھول میں ایک ہوم ہوم ستے شروع کرتے جب فریڈی کا پریوار ایم بی بی اس کی چھاترہ ماغ رید کی ساتھ اس کے لئے ریشتے کے بارے پتش جلتا تو ارنیو کو مٹ میں اپنی جگہ کھونی پڑتی جل فریڈی اپنا گھر چھوڑ دیتے اور ارنہ کے ساتھ اس کی ہوم ستے میں رہن شروع کر رہی تے اپنی پیتا کی سلا پر فریڈی ستو پر جمع کرنے اور وائیو کی رکش کرنے کی مدراز جاتے جب مرگیت کی مدراز میں اپنی سنات گھو تر کی پڑھائی کرنے آتی تو فریڈی اس کے ساتھ سمبن شروع کر رہی تی تھ اپنی ایک مہمان سی بیماری کے سمپک میں آنے کے بعد مر جاتی بی سواسیوں کی درہ آنے پر چرچ کی نیم کی او حیل نا کرنے کا اور روپ لگانے کے بعد فار پریس نے اس کی سو کو آم قبر پریستان کی بجائے اس کی گھر کے پاس دفنا ریا اگلی صبح جب فار پریس آرنا کی کبر کھولتی تو انہیں تابود پر خاروش کے نیستان ملتی اور انہیں پتہ چلتے کہ وہ مری نہیں تھی اور اس کی موت بارز اور گلی مٹی کی کارن ہوئی تھی جو تابود میں بھر آرنا کی آتما جان کی بڑی بیٹی ماریا کی پریویس کرتی اور وہ فریڈی کی بارے پوچھتی کہ فریڈی وہاں پوچھتا ہے اور آرنا کو بتاتا کہ جان بچھ اسے پریج نہیں کیا لیکن آچانک آرنا ماریا کے سریع کو چھوڑ دیتی جان اور اس کا پریوار بعد میں ایک نئے گھر میں چلے جاتے جب فریڈی اس امید کے ساتھ وہاں رہتے کہ آرنا کسی دن اسے ماف کر دے گی اور ایک بار پھر اسے بات کر گی فیلم کی آدھ کاری کی گھوست اپریل 22 3 میٹ کی گئی تھی فان ٹرو پور قصن کی درانی مٹ 21 جی ایم 22 کے بعد ان کا دوسرا پور قصن تھا نور وشن بار تن کی درانی دی میر مینو ول تھوم اس فیلم کی پر لکھ مکھی پور گرافی مائی 22 3 میں ماہ میں شروع اور سیری میں بھی سوٹ کیا گئے تھا فیلم خان جون 22 3 میں پورا ہوا فیلم خرید اور 23 23 کو اس کی سٹری منگ شروع کی انڈو سری میں سے 3 5 اس ٹھاڑی اور لکھا سنیکس نے ملی آرم ہر فیلم کے ایک نیا مانک ستھا پی کیا جو ابھی بھی اپنی آتیت کی بھوت سگرہ سنیکس سنیکس سری سری جی نے 5 میں 2 5 اس سٹری اور لکھا فینیکس پردرشن اور کہانی کہنے پر ہاوی ہونے والے کثانت کی خلاص سے ایک اور ماملہ ہے اون منورمہ کی فریز سے الیکزینڈر نے لکھا کہ فینیکس ہمیں بھانات مکروف سے جھک جور کر رکھ رہتی ہے پھر بھی اس تناؤ کو ڈڑ اور جس نے ہمیں پہلے ہاپ مجھ کر لیا تھا ott پھر سنجیز سیدھاتا نے 5 میں سے 4 ایس اور لکھا فینیکس سار اور فیلم کے ساتھ آنے والے زمانے تلیج سے دو رہت ہے اور سمیں اور ستریت لیکن دونوں کا یا نویز سندار ڈھنگ سے بھوکتان کرتا نبھوں کے لئے درسپو کو بیچ بڑی ہوئی امید اور اوستو کے پیدا کرتی کوئی موئی کی ہر پین فیلم کو فائد میں سے 3 اشتار اور لکھا فینیکس ملیالم ہارر کی بھوٹو کو پار کرتا پریچی ٹراؤپلز کی اپنی اونو ڈھپ اوچار کے ساتھ ایک وصیات نامہ ہے آجو ورگیس کے لئے یہ دونوں کی سمیج کو اور نکرات مل کے لئے ہی آجو ورگیس کا زنب بھارت کی ترول میں ورگیس کے پی کے اور سیلین سوسان کے گھر ہو تھا ان کی ایک چھوٹی بین انجو ہے انجو کے 24 کو اگ سیٹن سے ہوئی ان کی جڑوا بچے ایک لڑکی جس کا نام جو آر ایک لڑکا جس کا نام ایوان ہے جن کا نام 28 20 40 کو گوا تھا بار میں ان کی جڑوا بچوں کا دوسرا سیٹ ہوا جی اور لیف 30 سی سی تیمبر 20 60 کو آجو نے رازگیری ہائی سکول کلس میں کلم سیری اور بعد میں بھونس کی آردس پیدا اینا کلم میں پڑھائی کیون نے کسی جی کولیج آف ٹیکنول آجو چین سے الیکٹرون اور سمچار انجنیرنگ میں سنات کی اُپادی پرپات کیون چین ایو کے مانور سنسادن میں HSBC میں کام کی یا اس موکشی بھومی کان نبھانے کے لئے بھڑھا تھا اس بیچوا آنو بھومی نیردی سنجو سی اور مائی موہینی کی در سوی 22 کا حصہ تب سے انہوں نے تھٹا تھٹا تھین کی مرائی تو اوڑو بھٹکن سیل کیلی پوئی کی جکاری آئی یو تو کی گربی نکل اوم سانتی اوسان اگر بھٹی ویلی موگا کے اور مائی یونڈو ای موکھے کی کنجی رمانائی سو سو سوری کی وات کی ٹوکی کانٹری آدھی ہیلو دوستو سواہواتے آپ سبی کو ہماری اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ملی موگی کی بار میں تو دوستو اگر آپ آنوک مینن کی فین ہے فنیکس موگی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھی اس موگی کو بجٹ این باغ آفیس کلیکشن کو جانا چاہتے تو اس ویڈیو میں انتق ضرور بن رہیے گا اور ساتھی ساتھ بل بھارت نے کی آئے اور اسے ویڈیو کی کہانے پر آدھار میڈون مینویل تھرومس نے لکھا اس میں اور جو ورگ چردور ناد اور انو پینن کے ساتھ بھگت مینویل آفی رامی بوس آس آر وین آز جان سہائی گمی کام سنگی سیم سی اس نے تیار کیا تھا آلی آتمانی پرستی ستی ورن کر جب ایک رہاست ہمیں گھر میں رہنا شروع کرتے ہیں مکھے پوٹوگرافی مائی 22 3 میں ماہ میں شروع ہوگی اور جون 22 3 میں سماپ ہوگی 1990 کے درست میں ایڈ ووکر جان ویلیمز اپنی پتنی ڈیزی اور اپنی تین بچیوں کے ساتھ کچھ نیجی کرنے سے سموندر کے کنارے ایک گھر میں چلے جاتے وہاں رہنے کے بعد جان کو ایک آقیت پتے سے پریڑی نمک ویدی کو لکھے گئے کئی پترہ ملتے اور کچھ عظیب وغریب چیزوں کا انہو ہوتا جب جان اپنے دوست امیر سے اس مامنے پر چرچہ کرتا تو امیر اسے ترنت گھر کھالی کرنے اور گھر کے مالک تھرامر سے ملنے کیلئے کہتا تاکہ وہ پہلے سے چکایا گیا چکایا گیا واپس لے سکے جان کو تھامر کی نوکل سے پتہ چل رہی جس گھر میں اب رہتے ہے وہ جس پہلے کبریستان کی روپی استعمال کی جاتا تھا اپنی پتنی اور بچوں کے ساتھ جان کوئی سمیہ کی امیر کی گھر چلا جاتے اور وہاں رہتی ہوئی اسے ایک اور پتر ملتے اور وہ یہ پتر لگانے کی واپس جانے کا فیصلہ کرتے کہ پھریڑی کون ہے ایک جان فرینڈی کے بارے میں پوچ تاج کرنے کے لیے وفت تاج کرنے کے فادر جیو کوٹی کڑن سے ملتا ہے اور انو روز کرتے کہ وہ ٹیٹو کے مخار کے پتر کرنے کے لیے اس کے گھر آئے ایک ڈاکٹر فادر جیو کوٹی کڑن کو سوچی کرتا ہے کی راجیو نام کے ایک ڈاکٹر سوچی پیٹر ایک پیریز کی مدل سے جان اور امیر فادر فرینڈ سے ملتی ہے جو رکھ کی کی پتر سوچی پیتھ ہونے کے بعد روز سے واپس آئے تھے جب جان نے انہیں میرے پتروں میں سے ایک دکھا یا تو فادر فرینڈ نے اسے ارنیو روز جج کی پتر کی روپی پیچان لیا اور اس کی اور فرینڈ کی کہانی سوئن کے دل میں فریڈ ایک پی ایچ ڈی کی چھاترہ جو میتھی نمک ایک دھلی ویتیت کا بیٹ کوچی کی ایک مٹ میں پلی بڑی ایک انار ارنیو روز جج مارگریت کی ساتھ اس کی لی بیو کا پرستان رکھ جب مٹ کو فریڈ کی ساتھ اس کی رشتے کے بارے پتر جلتا تو ارنیو مٹ میں اپنی جگہ کھونی پڑ دی جلی فریڈ اپنا گھر چھوڑ دیتے اور ارنیو ساتھ اس کی رہنس ستروں کر لیتے اپنی پیتا کی سلا پر فریڈ ستود پربن جمع کرنے اور وائیو کی رکش کرنے کی مد جاتے جب مرگیت کی مد راس میں اپنی سنات کوتر کی پڑھائی کرنے آتی تو فریڈ اس کے ساتھ سنب شروع کر رہی تھی تھو تھک وادو میں فیصلے رکھے اور ہیلنہ کرنے کا اور روپ لگانے کے بعد فیادر فریسنس نے اس کی سو کو آم قبرستان کی بجائے اس کی گھر کے پاس دفنا دیا اگلی صبح جب فیادر فریسنس آرنا کی قبر کھول تھی تو انہیں تابود پر خاروش کی نیستان مل تھی اور انہیں پتا چلتے کی وہ واسطہ میں مری نہیں تھی اور اس کی موت بارس اور گلی مٹی کی کارن ہوئی تھی جو تابود میں بھر گئی تھی جس سے وہ ڈوب گئی تھی فیادر فریسنس کی مدل سے جان اور امیر فریڈی کے گھر پہوچھتی اور ارنا کی پتر فریڈی کی ماں ہو دیتی جان کو گھر لوٹانے کے بعد ارنا کی آتما جان کی بڑی بیٹی ماریا کے سریر میں پہوچھتی اور فریڈی کی بارے کوشتی کہ فریڈی وہاں پہوچھتا ہے اور ارنا کو بتاتا کہ جان بجھ کر اسے پرہیج نہیں کیا لیکن اچانک آرنا ماریا کے سریر کو چھوڑ دیتی جان اور اس کا پریوار بار میں ایک نئے گھر میں چلے جاتے جب فریڈی اس امید کے ساتھ وہاں رہتے کہ ارنا کسی دن اسے ماف کر دے گی فیلم کی آدھی کاری کی گھوست اپریل ٹو ٹری مٹی گئی تھی فن ٹرو پورکستان کی درانی میں کی آدھ ٹو 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 کے بار ان کا دوسرا پورکستان تھا نور ویشنو بھرتن کی درانی دی ست میرون مینو ٹھوم موس نے اس فیلم کی پرکڑ لکھی ہے مخی پورٹو گرافی مائی ٹو مائی میں شروع اس اکرون اور سیری میں بھی سوٹ کیا گئے تھا فیلم مخیر جون 22 3 میں پورا ہوا فیلم 20 november 22 3 کو ریلیز ہی ڈیجیٹل آرکار خرید اور 20 ڈیسیمبر 22 3 کو اس کی سٹریم سرو کی اندو سریس نے پار میں ست سٹار اور سنیکس نے ملیار مہار فیلم ترے ایک نیا مانک ستھا پی کیا جو ابھی بھی اپنی آتیت کی بھوت سی گرہ سنیما ایچ پریس کے سار سنگ سری جیس نے فائیو میں سے ٹو فائیو سٹار اور لکھا فینیکس پردیشن اور کہانی کہنے پر حاوی ہونے والے کتھانک کی کھلا سری کا ایک اور ماملہ ہے اون منورمہ کی فریز سے ایلکزین نے لکھا کہ فینیکس ہمیں بھانات مکروف سے جھک جوڑ کر رکھ دیتی ہے پھر بھی اس تناؤ کو ڈڑ اور لالس کر دی جس نے ہمیں پہلے ہاپ مجھ کر لیا تھا او اور ستری لیکن دونوں کا یا نوی ستندار ڈھنگ سے بھو دان کرتا ہے کہ ٹائم کناو کے ایک آلو چک نے فائب میں سے 3 ایس اور لکھا فینیکس کی ایک میرچی ٹھیٹھ ہے جو اس انوکھی سنیمائی انو بھو درست کو بیچ بڑی ہوئی او دی اور پیدا کرتی کوئی موئی کی ہری پین فیلم کو فائب میں سے 3 ایس اور لکھا فینیکس ملی آلم ہارر کی بھو کو پار کرتے پری چی ٹراؤپ کی اپنی او نو ڈھپ او جار کے ساتھ ایک نیا مانک ستھابیت کرتے انہوں نے آگے کی وشنو بھارتن کے لیے ایک اصال زنگ شروعات اور ملی آلم سنیما کی وکش پری دوسیو کے لیے ایک ورسی نام ہے اجو ورگست کے لیے ہی دونوں کی سمیج کو اور نکر اجو ورگست کا زنب بھارت کی ترول میں ورگست کے پی کے اور سیلن سو سان ورڑی 24 کو اگ سیٹن سے ہوئی ہے اُن کی جڑوا بچے ایک لڑکی جس کا نام جوان ہے اور ایک لڑکا جس کا نام ایوان ہے جن کا نام 28 20 40 کو ہوا تھا بار میں جوڑوا بچوں کا دوسرا سیٹ ہوا جیت اور لیف 30 سیٹ 20 60 کو اجو راز گری ہائی سکول کلس میں کلم سیری اور بھونس کی آرڈس ویڈال این این اکلا میں پڑھائی کیون نے کی سی جی کولیج آف ٹیکنول آج چین سے الیکٹرول اور سنچار انجینیرنگ میں سناد کی اوپادی پرپات کیون چین ایو کے مان اور سنسادن میں اس بیسی آٹس سکلوپ اور بیل میں تھٹ تھین کی مرائت میں مکشی بھومی کا نبھانے کی بھلایا تھا اس بیش آن بھومی نیردی سنجو سی اور مائی موہینی کی درست 22 کا حصہ تب سے انہوں نے تھٹ تھٹ تھین کی مرائت پورو ویڈکن سیل فی کی جکاری آئی یو ملی موووی کی بار موووی تو دوستو اگر آپ آنو مینن کی فین ہے موووی کو دیکھ نہ پسند کرتے ہو اور ساتھ ساتھ اس موووی کو بجٹ ان بوکس آفیس کلیکشن کو جان چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں آن تک ضرور بن رہی گا اور ساتھ بل آئیکن دبانا نام بھی نہ بھولی گا فین 22 3 میں ریلیز ہنے والی بھارتی ملی آلم بھارتی ہر رومانٹی اوپی میں جس کا نیدیشن ویسنو بھارت نے کیا ہے اور اسے ویسنو کی کہانے پر آدھار می ڈون مینو تھروم نے لکھ ہے اس میں آرجو ورگ چردور ناد اور انو پینن کے ساتھ بھاگت مینو آبی رامی بوس آس آر وین آج جان سہائی گم کام سنگ سیم سی اس نے تیار کیا تھا 1990 کے درس میں سیٹ یا وکیل جان ویلیم اور ان کے پریوار کی درہ سامنا کے جانے والی آتمان پرسطی کا ورن کر جب وہ ایک رہاست ہمیں گھن میں رہنا شروع کرتے ہیں مکھی پوٹوگرافی مائی 22-3 میں ماہ میں شروع ہوگی اور جون 22-3 میں سماپ دھوگی 1990 کے درست میں ایڈ جان ویلیم اپنی پتنی ڈیزی اور اپنی تین بچیوں کے ساتھ کچھ نیجی کرنے سی سموندر کے کنارے ایک گھر میں چلے جاتے وہاں رہنے کے بعد جان کو ایک آگیت پتے سے پریڑی نمک ویدی کو لکھے کئی پتر ملتے اور کچھ عظیب و غریب چیزوں کا انبھو ہوتا جب جان اپنے دوست امیر سے اس مامنے پر چرچہ کرتا تو امیر اسے ترنت گھر کھالی کرنے اور گھر کے مالک تھرامر سے ملنے کیلئے کہتا تاکہ وہ پہلے سے چکایا گیا ویڈائی چکایا گیا کی رائی واپس لے سکے جان کو تھرامر کی نوکل سے پتہ چل رہی جس گھر میں جب اب رہتے ہے وہ اس جگہ پر بنا جسے پہلے قبرستان کی روپی استعمال کی جاتا تھا اپنی پتنی اور بچوں کے ساتھ جان کوئی سمیہ کیلئے امیر کے گھر چل جاتے اور وہ رہتے بھی اسے ایک اور پتر ملتے اور وہ یا پتر لگانے کی واپس جانے کا فیصلہ کرتے کی پھریڈی کون ہے ایک رات گھر لوٹی کے بار جان کی بچے کسی چیز سے ڈر جاتے اور سب سے چھوٹا بچہ ٹین ٹو بار میں بھکار سی پریت ہو جاتے دی جی کے انرود پر جان فرینڈی کے بار پوش تاج کرنے کی وفت پوش تاج کرنے کے فادر جی کو ٹی کڈن سے ملتا ہے اور انرود کرتے کہ وہ ٹی ٹو کے بخار کے ایراج کی پتہ کرنے کے لئے اس کی گھر آئے ایک ڈاکٹر فادر جی کو ٹی کڈ کو سوچی نام کی لڑکی کے سگھائی کے نمترن میں فریڈی کا دولے کی روپی اولی کیا گیا تھا اور جان کو اس کی بارے میں سوچی کرتے جان اور امیر ورتبان میں ایک ڈاکٹر موگری سے ملتے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ فریڈی نے اس ساری نہیں دی اور اس کی روز سے واپس آ جب جان نے انہیں میری پتروں میں سے ایک دکھایا تو فریڈ نے اس ارنی روز جل کی روپی پہچان لیا اور اس کی اور فریڈی کی کہان سن نائنٹی سوین کے دل میں پریڈی ایک پی ایچ ڈی کی چھاتر جو میتھی نمک ایک دھلی ویتیت کا بیٹ کوچی کی ایک مٹ میں پلی بڑی ایک انار ارنی روز جل سے پیار ہو جاتے اپنی بچت کے ساتھ ارنی روز دو میں ایک ہوم ہوم ستی شروع کرتے جب فریڈی کا پریغار ایم بی بی اس کی چھاترہ ماغ رید کی ساتھ اس کے لیے ساتھ اس کی ہوم ستی میں رہن ستر کر رہی تے اپنی پیتا کی سلا پر فریڈی ستو پر بھائن جمع کرنے اور وائیو کی رکش کرنے کی مدراز جاتے جب مرگیت کی مدراز میں اپنی سنات کوتر کی پڑھائی کرنے آتی تو فریڈی اس کے ساتھ سنبھن شروع کر رہی تی تھ تھ اپنی ایک مہمان سی بیماری کے سمپک میں آنے کے بعد مر جاتی پی ویس واسیوں کی درہ آنے پر چھرچ کی نیم کی اوہیل نا کرنے کا اور روپ لگانے کے بعد فاردر پریسنس نے اس کی سو کو آم قبر ستان کی بجائے اس کی گھر کے پاس دفنا دیا اگلی صبح جب فاردر پریسنس آرنہ کی قبر کھولتی تو انہیں ٹابوت پر خاروش کے نیستان میں تھی اور انہیں پتا چلتے کہ وہ مر نہیں تھی اور اس کی موت بار اور گلی مٹی کی کارن ہوئی تھی جو تابوت میں بھر جسے وہ ڈوب گئی تھی فاردر پریسنس کی مدل سے جان اور امیر فریڈی کے گھر پہوچ تھی اور ارنہ کی پتر فریڈی کی ماں ہو دیتے جان کو گھر لوٹانے کے بعد ارنہ کی آتما جان کی بڑی بیٹی ماریہ کی سریر میں پریویس کرتی اور فریڈی کی بارے پوچ تھی کہ فریڈی وہاں پہوچ تھی اور آرنہ کو بتاتا کہ جان بجھ کر اسے پریج نہیں کیا لیکن اچانک آرنہ ماریہ کے سریر کو چھوڑ دیتی جان اور اس کا پریوار بعد میں ایک نئے گھر میں چلے جاتے جب فریڈی اس امید کے ساتھ وہا آف کر دے گی اور ایک بار پھر اس سے بات کر گی فریم کی آری کاری کی گھوست نام اپریل 22 3 میں کی گئی تھی فان ٹرو پور قصن کی درانی میں تھی یا 21 جی ایم 22 کے بار ان کا دوسرا پور قصن تھا نور 29 بھرتن کی درانی دیشت میرل سوٹ کیا گئے تھا فیلم خان جون 22 3 میں پورا ہوا فیلم 20 نومبر 22 3 کو ریل آم ریز ویڈیو نے ڈیجی ٹر آرکار خری رہے اور 20 ریس 22 3 کو اس کی سٹریم سرو کی ان بی ایک سپریس نے آنڈو سریس نے 5 میں سری 5 سٹاری اور لکھا سنیکس نے ملی آرم ہر فیلم کے ایک نیا مانک ستھا پی کیا جو ابھی بھی اپنی آتیت کی بھوتوں سگرہ سر سیما ایس پریس کے سار سن سری جیس نے 5 میں سے 2 5 سٹاری اور لکھا فینیکس پردرسن اور کہانی کہنے پر مکروف سے جھکجور کر رکھ رہی تھی ہے پھر بھی اس تناؤ کو ڈڑ اور لالسا کرتی جس نے ہمیں پہلے ہاپ مجھ کر لیا تھا ھوٹی ٹی ٹی پلے کے سنجیز سی دھاتا نے 5 میں سے 4 سٹاری آلی کا فینیکس ستار اور فیلم کے ساتھ آنے سوالے زمانے ستار رہے تھے اور سمیں اور ستری لیکن دونوں کا یا نوی ستندار ڈھنگ سے بھوک دان کرتا ہے کہ ٹائم ناؤ کے ایک آلو چک نے 5 میں 3 سٹار دی اور لکھا فینیکس کی ایک میر سٹار ہے جو اس انوکھی سنیمائی انو کو بیچ بڑی ہوئی اومی دی اور اس تو کی پیدا کرتی ہے کوئی موئی میں کوئی موئی کی ہری پین فیلم کو فائد میں ستری سٹار دی اور لکھا فینیکس ملی آلم ہارر کی بھوٹو کو پار کرتے پریچی ٹراؤپرز کی اپنی او نو ڈھپ او جار کے ساتھ ایک آجو ورگیس کے لیے ہی دونوں کی سمیج کو اور نکرات مل کے لیے ہی آجو ورگیس کا زنم بھارت کی ترول میں ورگیس کی پی اور سیلن سو سان کے گھر بہ تھا ان کی ایک چھوٹی بین انجو ہے انجو کے ساری 24 کو اک سیٹن سے ہوئی ہے ان کی جڑوا بچے ایک لڑکی جس کا نام زوان ہے اور ایک لڑکا جس کا نام ایوان ہے جن کا زنم 28 20 40 کو بھوا تھا بار میں ان کی جڑوا بچوں کا دوسرا سیٹ ہوا جی اور لیف 30 سی سی ٹیمبر 20 سکٹی کو آجو نے راز گیری ہائی سکول کلس میر کلم سی اور بار بھون ایوان اینا کلم میں پڑھائی کی انہوں نے کسی جی کالیج آف ٹیکنولاجی چینائی سے ایلاکٹرون اور سنچار انجینیرنگ میں سنات کی اپادی پرپات کی انہوں چینائی کے مانو سنسادن میں HSBC میں کام کی یا اس سمیت جب ان کی کالیج کی دوست مینی سرین نیواز نے اپنے نیردیشن کی پہلی ملار وادی آٹس سکلوب اور باز میں 13 کی مرائت میں مکشی بھومی کا نیوان کی بھلایا تھا اس بیش بھومی نیردیشن جوسی اور مائی مہینی کی در 22 کا حصہ تھے تب سے انہوں نے 13 کی مرائت اور واد سیل فی کی جکاری آئی یوٹو کی گر بھین کل اوم سانتی اوسان اگر بھتی ویلی موگا کے اور مائی یون دو ای موکھ کی کنجی رم نائی سو سوری کی وات کی ٹوکی کنٹری آدی ہیلو دوستو سواہو ہاتے آپ سبی کو ہماری اس چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ملی موگی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ آنک مینن کی فین ہے فین موگی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھ ساتھ اس موگی کو بجٹ ان بوگ آفیس کلیکشن کو جانا چاہتے تو اس ویڈیو میں آن تک ضرور بن رہے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن ڈبانا نام بھی نہ بھولی گا فین کس 22 3 میں ڈیلیز ہنے والی بھارتی ملی آلم بھارشا کی حرور رومان ٹیو میں جس کا نیدیشن ویشنو بھارت نے کی آئے اور اسے ویشنو آسر آرون اور آزی جان سہائی گمی کام سنگ سیم سی اس نے تیار کیا تھا نانٹی نمی تی کے درس میں سیٹ یا وکیل جان ویلیم اور ان کے پریوار کی درہ سامنا کے جانے والی اتمان پرستی ستی کا ورن کر جب وہ ایک رہاست ہمیں گھر میں رہنا شروع کرتے ہیں مکھی پوٹوگرافی مائی 22 3 میں ماہ میں شروع ہوگی اور جون 22 3 میں سماپ ہوگی 1990 کے درس میں ایڈ ووکیل جان ویلیم اپنی پتنی ڈیزی اور اپنی تین بچیوں کے ساتھ کچھ نیجی کرنوں سے سموندر کے کنارے ایک گھر میں چلے جاتے وہاں رہنے کے بعد جان کو ایک آگیت پتے سے پریڈی نمک ویدی کو لکھے گئے کئی پتھر ملتے اور کچھ عظیب وغریب چیزوں کا انہو ہوتا جب جان اپنے دوست امیر سے اس مام پر چرچہ کرتا تو امیر اسے ترن گھر کھالی کرنے اور جس گھر میں جب اب رہتے وہ اس جگہ پر بنا جس پہلے قبریستان کی روپی استعمال کی جاتا تھا اپنی پتنی اور بچوں کے ساتھ جان کوئی سمیہ کی امیر کی گھر چلا جاتے اور وہاں رہتی ہوئی اسے ایک اور پتر ملتے اور وہ یہ پتر لگانے کی وابس جانے کا فیصلہ کرتے کہ فریدی کون ہے ایک رات گھر لوٹی کے بعد جان کی بچے کسی چیز سے ڈر جاتے اور سب سے چھوٹا بچہ ٹین ٹو بار میں بخار سے پریت ہو جاتے دے جی کے انرود پر جان فرینڈی کے بارے میں پوچھ تاج کرنے کی وفت پوچھ تاج کرنے کی فادر جی کو ٹین کڑن سے ملتا ہے اور انرود کرتے کہ وہ ٹی ٹی ٹو کے بخار کے پریت کرنے کے لئے اس کے گھر آئے ایک ڈاکٹر فادر جی کو ٹین کو سوچی کرتا ہے کہ ٹین میں ہیلز کے سگائی کے نمترن میں فریڈی کا دولے کی روپی کیا گیا تھا اور جان کو اس کی بارے میں سوچی کرتا ہے جان اور امیر ورتبان میں ایک ڈاکٹر موگری سے ملتے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ فریڈی نے ساری نہیں دی اور اس کی ساری راجی نام کے ایک ڈاکٹر سوی پیٹر ایک پیری کی مدد سے جان اور امیر فادر پریسن سے ملتے جو رکھ کی کی سر پری ہونے کے بعد روز سے واپس آئے تھے جب جان نے انہیں میری پتروں میں سے ایک دکھایا تو فادر پریسن نے اسے ارنو روز جج کی پتر کی روپی پہچان لیا اور اس کی اور فری کی کہان سن نائنٹی سوین کی دل میں فری ایک پی ایچ ڈی کی چھاتر جو ماتھی نمک ایک دھلی وی تیت کا بیٹ ہے کوچی کی ایک مٹ میں پلی بڑی ایک انار ارنو روز جی سے پیار ہو جاتے اپنی بچت کے ساتھ ارنو تیت وڈو میں ایک ہوم ہوم ستے شروع کرتے جب فری فری اپنا گھر چھوڑ دیتے ارنو کے ساتھ اس ہوم ستے میں رہن ستر کر دیتے اپنی پیتا کی سلا پر فری ست پر جمع کرنے اور وائیو کی رکش کرنے کی مدراز جاتے جب مرگیت کی مدراز میں اپنی سنا گھو تر کی پڑھائی کرنے آتی تو فری اس کے ساتھ سمبن شروع کر رہی تھی تر تک وادو میں حیز فیصلے رکھے اور ارنہ اپنی ایک مہمان سی بیماری کے سمپک میں آنے کے بعد مر جاتی ویسواسیوں کی درہ آنہ پر چرچ کی نیموں کی اوہیل کرنے کا اور روپ لگانے کے بعد فاردر پریسنس نے اس کی سو کو آم کبرستان کی بجائے اس کی گھر کے پاس دفنا دیا اگلی صبح جب فاردر پریسنس آرنہ کی کبر کھولتی تو انہیں تابت پر خاروش کی نیستان مل تھی اور انہیں پتہ چلتے کہ وہ واسطہ میں مری نہیں تھی اور اس کی موت بارش اور گلی مٹی کی کارن ہوئی تھی جو تابت میں بھر گئی تھی جسے وہ ڈوب گئی تھی فاردر پریسنس اور وہ فریڈی کی بار میں پوچھتی کہ فریڈی وہاں پوچھتا ہے اور آرنہ کو بتاتا کہ جان بچھ کر اسے پریج نہیں کیا لیکن آچانک آرنہ مری کے سریعر کو چھوڑ دیتی جان اور اس کا پریوار بار میں ایک نئے گھر میں چلے جاتے جب فریڈ اس امید کے ساتھ بہا رہت ہے کہ آرنہ کسی دن اس ماف کر دے گی اور ایک بار پھر اس سے بات کر گئے فریم کی آدھ کاری کی گھوست اپویل ٹو ٹو ٹری مکی گئی تھی فند ٹرو پور کسن کی درانی میں تھی یا ٹو ٹو جی ایم ایس میں ماہ میں شروع اس اکرون اور سیری میں بھی سوٹ کیا گئے تھا فلم جن ٹو 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 ٹر میں پورا ہوا ہوا فلم ٹو 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 ٹر کو ریلیز ام ریجن ٹرانس ویڈیو نے ڈیجی ٹر آرکار خری دے اور ٹو 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 جو ابھی بھی اپنی آتیت کی بھوتو سگرہ سیما ایس پریس کے سار سنگ شری ٹو 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 فنیکس پردرسن اور کہانی کہنے پر ہاوی ہونے والے کتھانک کی کھلا سے ایک اور ماملہ ہے اون منورمہ کی فریز سے الیکزینڈر نے لکھا کہ فنیکس ہمیں بھانات مکروف سے جھک جھوڑ کر رکھ دیتی ہے پھر بھی اس تناؤ کو ڈڑ اور لالسا کر دی جس نے ہمیں پہلے ہاپ مجھ کر لیا تھا OTT پھر کے سنجی سی دھات نے 5 میں 4 ایس اور لکھا فنیکس ستار اور فیلم کے ساتھ آنے والے زمانے تلیج سے دو رہت ہے اور سمیں اور ستریت لیکن دونوں کا یا نوی ستندار ڈھنگ سے بھوک دان کرتا ہے کہ ٹائم ناؤ کے ایک آلو چک نے 5 میں 3 ستار دی اور لکھا فنیکس سی ایک نیچ سی ٹھیٹھ ہیں جو اس انوکھ سنیمائی انو بھوک درست کو بیچ بڑی ہوئی امید اور اوست کو پیدا کر تھی کوئی موئی میں کوئی موئی کی ہری پی دھپ اوچار کے ساتھ ایک نیا مانک ستھا پیٹ کرتے انہوں نے آگے کہا کہ وشنو بھارتن کے لیے ایک ازاز زنگ شروعات اور ملیالم سنیما کی وکشت پری دورستیو کے لیے ایک وزیعت نامہ ہے اجو ورگست کے لیے ہی دونوں کی سمیچ کو اور نکرات مل کے آجو ورگست کا زنگ بھارت کی دروال میں ورگست کے پی اور سیلین سو سان کے گھر بہا تھا انکی ایک چھوٹی بین انجو ہے انجو کے ساری 24 24 کو اگ سیٹن سے ہوئی ہے انکی جڑوا بچے ایک لڑکی جس کا نام زوان ہے اور ایک لڑکا جس کا نام ایوان جن کا نام 28 20 40 کو بھوا تھا بار میں انکی جورو بچوں کا دوسرا سیٹ ہوا جی اور لیپ 30 سی سی تیمبر 20 60 کو ازو نے راز گیری ہائی سکول کلس میں کل مست سی ری اور بار میں بھون اس کی آر اینا کل میں پڑھائی کیون اچھے نہیں کہ مان اور سنسادر میں HSBC میں کام کی یا اس سمیت جب ان کی کالیج کی دوست مینی سری نیو سن نے اپنی نیردیشن کی پہلی فیلم ملار وادی آٹس سکلاپ اور بار میں 13 کی مرائی تو مکشی بھومی کا نیو بھولا تھا اس بیش بھول آنو بھول نیردیشن جو سی اور مائی موہینی کی دل 22 کا حصہ تب سے انہوں نے تھٹا تھٹا تھین کی مرائی تو پوڑو واد سیل فی کیلی پوئی کی جکاری آئی یو دو کی گربی نی کل اوم سانتی اوسان پن یال آن آگر بات تی ویلی موگا ہیلو دوستو سواہت آپ سبی کو ہماری اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ملی موگی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ آنو مینن کی فین ہے فنیکس موگی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھ ساتھ اس موگی کو بجٹ این بوگ آفیس کلیکشن کو جانا چاہتے تو اس ویڈیو میں آن تک ضرور بن رہی گا اور ساتھ بیل آئیکن ڈبانا نام بھی نہ بھولی گا فنیکس 223 میں ریلیز ہنے والی بھارتی ملی آلم بھارس کی ہر رومانٹی اوپی میں جس کا نیرے سن ویشنو بھارت نے کیا اور اسے ویشنو کی کہانے پر آدھار مینو مینو تھرامس نے لکھ اس میں اور جو ورگ چردور ناد اور انو پینن کے ساتھ بھگت مینو آبی رامی بوس آس آر وین آز جان سہائی گمی سنگ سیم سی اس نے تیار کیا تھا 1990 کے درس میں سی یا وکیل جان ویلیم اور ان کے پریوار کی درہ سامنا کے جانے والی اتمان پرستی وں واغو میں سموندر کے کنارے ایک گھر میں چلے جاتے وہاں رہنے کے بعد جان کو ایک آگیت پتے سے پریڑی نمک ویدی کو لکھے گئے کئی پتھر ملتے اور کچھ عظیب وغریب چیزوں کا انہو ہوتا ہے جب جان اپنے دوست امیر سے اس مامنے پر چلے کرتا تو امیر اسے ترند گھر کھالی کرنے اور گھر کے مالی تھرامر سے ملنے کیلئے کہتا ہے تاکہ وہ پہلے سے چکایا گیا ویڈائی چکایا گیا کیڈائی واپس لے سکے جان کو تھرامر کی نوکل سے پتہ چلتا کہ جس گھر میں جب اب رہتے ہے وہ اس جگہ پر بنا جس پہلے قبرستان کی روپی استعمال کی جاتا تھا اپنی پتنی اور بچوں کے ساتھ جان کوئی سمیہ کیلئے امیر کی گھر چلا جاتے اور وہاں رہتی بھی اسے ایک اور پتر ملتے اور وہ یہ پتر لگانے کی واپس جانے کا فیصلہ کرتے کہ پھری کون ہے ایک رات گھر لوٹی کے بار جان کی بچے کسی چیز سے ڈر جاتے اور سب سے چھوٹا بچہ تین ٹو بار میں بخار سے پریت ہو جاتے دے جی کے انرود پر جان فرینڈی کے بار میں پوش تاج کرنے کیلئے پوش تاج کرنے کیلئے فادر جی کو ٹکڑن سے ملتا ہے اور انرود کرتے کہ ٹی ٹو کے بخار کے پری پر کرنے کے لئے اس کے گھر آئے ایک ڈاکٹر فادر جی کو ٹکڑن کو سوچی کرتا ہے کہ ٹی ٹو میں ہائیز آئے کی لکشن ہے اور جان ٹرن میں فریڈی کا دولے کی روپی اولی کیا گیا تھا اور جان کو اس کی بارے میں سوچی کرتے ہیں جان اور امیر ورتبان میں ایک ڈاکٹر موگری سے ملتے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ فریڈی نے اسے ساری نہیں دی اور اس کی ساری راجی نام کے ایک ڈاکٹر سوچی پیٹر ایک پیری کی مدد سے جان اور امیر فادر فریشن سے ملتے جو رک کی کی ساری سوچی پیر ہونے کے بعد روز سے واپس آ تھے جب جان نے انہیں میری پتروں میں سے ایک دکھایا تو فادر فریشن نے اسے ارنی روز جلج کی پتر کی روپی پہچان لیا اور اس کی اور فریشن کی کہان سنائے نائن ٹی سوئن کے دلز میں فریشن ایک پی ایچ ڈی کی چھاتر جو میتھی نمک ایک دھلی ویتی کا بیٹ کوچی کی ایک مٹ میں پلی بڑی ایک انار ارنی روز جل سے پیار ہو جاتے اپنی بچت کے ساتھ ارنی ایک ہوم ستی شروع کرتے جب فریڈی کا پریوار ایم بی بی اس کی چھاترہ مارگریت کی ساتھ اس کی لیے بی 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 پرست رکھتا جب مٹ کو فریڈی کی ساتھ اس کی رشتے کے بارے پتش جلتا تو ارنی کو مٹ فریڈی ستوط پرابن جمع کرنے اور وائیو کی رکش کرنے کی مد راس جاتے جب مرگیت کی مد راس میں اپنی سنات کوتر کی پڑھائی کرنے آتی تو فریڈی اس کے ساتھ سنبن شروع کر رہی تھی تھو تھک وادو میں حیز فیصلے رکھے اور ارنہ اپنی ایک مہمان سے بیماری کے سمپک میں آنے کے بعد مر جاتی ویس ویس واسیوں کی درہ آنہ پر چرچ کے نیم کی اوہ حیل کرنے کا اور روپ لگانے کے بعد فاردر پریسنس نے اس کی سو کو آم قبر ستان کی بجائے اس کی گھر کے پاس دفنا دیا جب فاردر پریسنس آرنہ کی قبر کھولتی تو انہیں تابود پر خاروش کے نیستان ملتی اور انہیں پتہ چلتے کہ وہ واسطہ میں مری نہیں تھی اور اس کی موت بارش اور گلی مٹی کی کارن ہوئی تھی جو تابود میں بھر گئی تھی جس سو دوب گئی تھی فاردر فرسنس کی مدل سے جان اور امیر فریڈی کے گھر پہوش تھی اور ارنہ کی پتر فریڈی کی ماں ہو دیتے جان کو گھر لوٹانے کے بعد ارنہ کی آتما جان کی بڑی بیٹی ماریا کے سریر میں پریویس کرتی اور وہ فریڈی کی بارے میں پریویس کی فریڈی وہ پہوش تھی اور آرنہ کو بتاتا کہ جان بجھ کر اسے پریج نہیں کیا لیکن آچانک آرنہ ماریا کے سریر کو چھوڑ دیتی جان اور اس کا پریوار بعد میں ایک نئے گھر میں چلے جاتے جب فریڈی اس امید کے ساتھ وہ رہتے کی آرنہ کسی دنوں سے ماف کر دے گی اور ایک بار پھر اس بات کر گی فریم کی آری کاری کی گھوش اپویل ٹوئنٹی ٹو ٹری ٹری مکی گئی تھی فان ٹرو پور قصن کی درانی میں تھی یا ٹوئنٹی ون جی ایم ایس ٹوئنٹی ٹو کے بعد ان کا دوسرا پور قصن تھا نو دی وشن ورطن کی درانی دی میرون مینو ٹھوم نے اس فیلم کی پرکڑ لکھی ہے مکی پور ٹو گرافی مائی ٹوئنٹی ٹو ٹری میں ماہ میں شروع اس اکرون اور سیری میں بھی سوٹ کیا گئے تھا فیلم خان جون ٹو ملی ایک نیا مانک ستھاؤ پی کی ہو بھی اپنی اکیت کی بھ سی گرا س س س س س س ایکس پریس کے سار سنگھ شریجٹ نے فائف میں سے ٹو فائف ایسٹاری اور لکھا فینیکس پردیشن اور کہانی کہنے پر ہاوی ہونے والے کتھانک کی کھلاسی کا ایک اور ماملہ ہے اون منورما کی فریس سے ایلیکزینڈر نے لکھا کہ فینیکس ہمیں بھانات مکروف سے جھک جوڑ کر رکھ دیتی ہے پھر بھی اس تناؤں کو ڈڑ اور لالسہ کر دی جس نے ہمیں پہلے ہاپ مجھے کر دیا تھا اوٹیٹی پلکیس سنگھے سیدھاتا نے فائف میں سے فور ایسٹاری اور لکھا فینیکس تھار اور فیلم کے ساتھ آنے والے سمانے کلیچ سے دوڑ رہت ہے اور سمیں اور ستریت لیکن دونوں کا یا نویز سندار دھنگ سے بھوک دان کرتا ہے کہ ٹائم سناؤ کے ایک آلوچک نے فائف میں سے ٹری ایسٹاری اور لکھا فینیکس کی ایک میرچی ٹھیٹھیں جو اس انوکھی سنیمائی انبھاؤں کے لئے درسپو کو بیچ بڑی ہوئی امیدی اور اوستاؤں کے پیدا کرتی ہے کوئی موئی میں کوئی موئی کی ہاری پینی فیلم کو فائف میں سے ٹری ایسٹاری اور لکھا فینیکس ملیالم ہارر کی بھوٹوں کو پار کرتے ہیں پریچی ٹراؤپس کی اپنی انوڈھپ اوچار کے ساتھ ایک نیا مانک ستھاپیت کرتے ہیں انہوں نے آگے کہا کہ وشنو بھارتن کے لئے ایک آساز زنک شروعات اور ملیالم سنیمائی کی وکشت پریدوشتیوں کے لئے ایک ورسیات نامہ ہے اجو ورگیس کے لئے ہی دونوں کی سمیجھ کو اور نکرکنہ کے لئے ہی اجو ورگیس کا زنب بھارت کی تروال میں ورگیس کے پیکے اور سیلین سوسان کے گھر بہتا ان کی ایک چھوٹی بینڈ انجو ہے انجو کے ساری 24 24-24 کو اگ سیٹن سے ہوئی ہے ان کی جڑوا بچے ایک لڑکی جس کا نام جوانا ہے اور ایک لڑکا جس کا نام ایوان ہے جن کا جنم 28-20 فوٹی کو گوا تھا بار میں ان کی جڑوا بچوں کا دوسرا سیٹ ہوا جیٹ اور لیپ 30 سیٹیمبر 2060 کو اجو نے رازگیری ہائی سکول کلس میں کلس تشری اور بار میں بھوانس کی آردس پریدہ لائے اینا کلیم میں پڑھائی کیونہوں نے کیسی جی کولیج آف ٹیکنولاجی چینے سے الیکٹرولیس اور سمچار انجینیرنگ میں سناچ کی اپادی پرپات کیونہ نے چینے کے مانو اور سنسادن میں HSBC میں کام کیا یا اُس سمیت جب ان کی کولیج کی دوست مینی سرینیواز نے اپنے نیگریشن کی پہلی فیلم ملار وارڈی اوٹسکلوب اور باز میں تھٹر ٹھین کی مرائیتوں میں موکشی بھومی کا نبھانے کی بھلایا تھا اس بیچوہ آنو بھاوی نیردیشن جو سی اور مائی موہینی کی دلہ سوین سوینٹی ٹو کا حصہ دے تب سے انہوں نے تھٹا تھٹا تھین کی مرائیت اوڑو وڈکن سیلفی کیلی پوئی کی جکاری آئی کیوں تو کی گربینی کل اوم سانتی او سانا پن یال آگر ہیلو دوستو سواہواتے آپ سبی کو ہماری اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ملیالہ موووی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ آنوک مینن کی فین ہے فنیک اس موووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھ ساتھ اس موووی کو بجٹ ان بوکس آفیس کلیکشن کو جانا چاہتے تو اس ویڈیو میں آن تک ضرور بن رہے گا اور ساتھ آئیکن ڈبانا نام بھی نہ بھولی گا فنیک 223 میں ریلیز ہنے والی بھارتی ملیالہ بھارشہ کی ہر رومانٹی میں جس کا نیریشن ویشنو بھارت نے کیا ہے ساتھ بھگت مینو آبی رامی بوس آس آر وی آج جان سہائی گمی کام سنگ سیم سی اس نے تیار کیا تھا وکیل جان ویلیم اور ان کی پریوار کی درہ سامنا کے جانے والی اتمان پرستی کو ورن کر جب وہ ایک رہاست میں گھر میں رہنا شروع کرتے ہیں مکھی پوٹوگرافی مائی 22 3 میں ماہ میں شروع ہوگی اور جون 22 3 میں سما آب ہوگی 1990 کے درست میں ایڈ ووکیٹ جان ویلیم اپنی پتنی ڈیزی اور اپنی تین بچیوں کے ساتھ کچھ نیجی کرنوں سے سموندر کے کنارے ایک گھر ملتے اور کچھ عظی چیزوں کا انہو ہوتا جب جان اپنے دوست امیر سے اس مامنے پر چرچہ کرتا تو امیر اسے گھر کھالی کرنے اور گھر کے مالک تھرامر سے ملنے کیلئے کہتا تا کہ وہ پہلے سے چکایا گیا چکایا گیا کیڑا واپس لے سکے جان کو تھامر کی کنوکل سے پتا چل رہی جس گھر میں جب اب رہتے ہے وہ اس جگہ پر بنائے جسے پہلے قبرستان کی روپی استعمال کیا جاتا تھا اپنی پتنی اور بچوں کے ساتھ جان کو اس سمیہ کے لیے امیر کی گھر چلا جاتے اور وہ رہتی بھی سب اور سب سے چھوٹا بچہ ٹینٹو بار میں بخار سی پریت ہو جاتا ہے ڈی جی کے انرود پر جان فرینڈی کے بارے میں پوچ تاج کرنے کیلئے وفت پوچ تاج کرنے کیلئے فادر جیو کو ٹکڈ ملتا ہے اور انرود کرتے کہ وہ ٹیٹو کے بخار کے ایلائج کیلئے پریش کرنے کے لئے اس کی گھر آئے ایک ڈاکٹر فادر جیو کو ٹکڈ کو سچید کرتا ہے کہ ٹیٹو میں ہیز آئی کی لکشن ہے اور جان کی گھر جان اوچ چیت بار میں فادر جیو کو ٹکڈ کو پتہ چلتا ہے کہ نائنٹی سگار مارگریٹ نام کی لڑکی کے سگار کے نمترن میں فریڈی کا دلے کی روپی کیا گیا تھا اور جان کو اس کی بارے میں سجید کرتا ہے جان اور امیر ورتبان میں ایک ڈاکٹر مارگریٹ سے ملتے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ فریڈی نے اسے ستاری نہیں دی اور پی کینسل سی پریت ہونے کے بعد روز سے واپس آ تھے جب جان نے انہیں ملے پتروں میں سے ایک دکھایا تو فارد پریس نے اسے ارنیو روز جلج کی پتر کی روپی پیچان لیا اور اس کی اور فریڈی کی کہانی سنائے نائن ٹی سوین کے دلس میں فریڈی ایک پی ایچ ڈی کی چھات جو میتھی نمک ایک دھلی ویتی کا بیٹ کوچی کی ایک مٹ میں پلی بڑی ایک انار ارنیو روز جل سے پیار ہو جات ہے اپنی بچیت کے ساتھ ارنیو ستی شروع کرتے جب فریڈی کا پریوار ایم بی بی اس کی چھات مارگریت کی ساتھ اس کی لئے بی 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 ارنیو مٹ میں اپنی جگہ کھونی پر دی جل اپنا گھر چھوڑ دی ارنیو ساتھ اس کی رہن ستر کر دی اپنی پی پی سل پر فری ست پر بی جمع کرنے اور وائیو کی رکش کرنے کی مد راس جاتے جب مرگریت کی مد راس میں اپنی سنات کوتر کی پڑھائی کرنے آتی تو فری اس کے ساتھ سنب شروع کر رہی تھی تھے تھرود اکو وادو میں ہے جب فیصلے رکھے اور ارنہ اپنی ایک مہمان سے بیماری کے سمپک میں آنے کے بعد مر جاتی ویسواسیوں کی درہ آنہ پر چرچہ کی نیموں کی اوہیل کرنے کا اور روپ لگانے کے بعد فیادر پریسنس نے اس کی سو کو آم قبرستان کی بجائے اس کی گھر کے پاس دفنا دیا اگلی صبح جب فیادر پریسنس آنہ کی قبر اور گلی مٹی کی کارن ہوئی تھی جو تابت میں بھر گئی تھی جس سے وہ ڈوب گئی تھی فیادر پریسنس کی مدل سے جان اور امیر فریڈی کے گھر پہوچھتی اور ارنہ کی پتر فریڈی کی ماں ہو دیتی جان کو گھر لوٹانے کے بعد ارنہ کی آتما جان کی بڑی بیٹی ماریا کی پریویس کرتی اور فریڈی کی بار پوچھتی کہ فریڈی وہاں پہوچھتا ہے اور ارنہ کو بتاتا کہ جان بجھ کر اسے پریج نہیں کیا لیکن اچانک ارنہ ماریا کے سریر کو چھوڑ دیتی جان اور اس کا پریوار بعد میں ایک نئے گھر میں چلے جاتے جب فریڈی اس امید کے ساتھ بہا رہت ہے کہ ارنہ کسی دن اسے ماف کر دیگی اور ایک بار پھر اسے بات کرے گی فیلم کی آدھ کاری کی گھوست اپریل 223 میٹ کی گئی تھی فن ٹرو پورکسن کی درہ نی کی یا ٹو 21 جی ایم 22 کے باد ان کا دوسرا پورکسن تھا نوری ویشنو بار تن کی درہ نی دی ست میرون مینو ویل تھوم اس فیلم کی پرکٹر لکھ مکھی پورٹوگرافی مائی 223 میں ماہ میں شروع اس اکر اور سیری میں بھی سوٹ کیا گئے تھا فیلم خان جون 223 میں پورا ہوا فیلم سوینتی نومبر 223 کو ریلی ام پیزن پران ویڈیو نے ڈیجیٹل آرکار خری اور 20 ریسیمبر 223 کو اس کی سٹریمنگ سرو کی انڈی ایکس پریس نے فائٹ میں سے سٹار رہی اور لکھا سنیکس نے ملی آرام حرار فیلموں کے ایک نیا مانک ستھا پی کی ہے جو ابھی بھی اپنی آتیت کی بھوتو سگر سنیما ایکس پریس کے سار سنگ سری جیت میں فائی میں سے ٹو فائی اس ٹار اور لکھا فینیکس پردیشن اور کہانی کہنے پر ہاوی ہونے والے کثانک کی خلاس کا ایک اور ماملہ ان مانورمہ کی فریس سے ایکس زین نے لکھا کہ فینیکس ہمیں بھانات مکروف سے جھک جور کر رکھ دیتی ہے پھر بھی اس تناؤ کو ڈڑ اور لالسا کر دی جس نے ہمیں پہلے ہاپ مرجع کر لیا تھا و ٹی ٹی پلے کے سنجی صدھ بھانات نے 5 میں 4 اس ٹی اور لکھ فینیکس سار اور فیلم کے ساتھ آنے والے سمانے تلیج سے دور رہت ہے اور سمیں اور ستریت لیکن دونوں کا یا نوی سندار ڈھنگ سے بھوک دان کرتا ہے کہ ٹائم ناؤ کے ایک آلو چک نے 5 میں سے ٹھی تھے جو اس انوکھ سنی مائ انو بھوک درس کو بیچ بڑی ہوئی امید اور اوست وں سکت پردورسیو کے لیے ایک ورسی یاد نام ہے آجو ورگیس کے لیے ہی دونوں کی سمی اور نکر اکر کے لیے آجو ورگیس کا زنب بھارت کی ترول میں ورگیس کے پی کے اور سیلین سو سان کے گھر بہ تھا ان کی ایک چھوٹی بین انجو ہے انجو ساری 24 24 کو اک سیٹن سے ہوئی ہے ان کی جڑوا بچے ایک لڑکی جس کا نام جو آر ایک لڑکا جس کا نام ایوان جن کا نام 28 20 40 کو بھوا تھا بار میں ان کی جڑوا بچوں کا دوسرا سیٹ ہوا جی اور لیف 30 سی سی تیمبر 20 60 کو آجو ڈیکنولاجی چینے سے ایلاکٹرون اور سنچار انجینیرنگ میں سنات کی اوپادی پرپات کی مین چینے کے مان اور سنسادن میں HSBC میں کام کی یا اس سمیت جب ان کی کالیج کی دوست مینی سرین نیو سرین اپنے نیردیشن کی پہلی ملار واردی آتو سکلوپ اور بیال میں تھٹ ٹھین کی مرائت میں مکشی بھومی کا نیو بھائنے کی بھلایا تھا اس بیچو آنو بھووی نیردیشن جو سی اور مائی موہینی کی در سوی 22 کا حصہ تب سے انہوں نے تھٹ 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 کی مرائت پورو وٹکن سیل پوئی کی جکاری یوٹھو کی گر بھینی کل عو سانتی اچھانا پن یال اگر بھت بھلی موگا کے اور ما یون موکھ کے کنج رمان سو سو کری موگ سوا ہماری اس یوٹیوب چینل پر آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے مال موگ کی بار میں تو دوست اگر آپ مینن کی فین ہے فنیکرس مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھ ساتھ اس مووی کو بجٹ ان بوکس آفیس کلیکشن کو جانا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں ان تک ضرور بن رہے گا اور ساتھ ساتھ بل آئیکن دبانا نام بھی نہ بھولیے گا فنیکرس 223 میں ریلیج ہنے والی بھارتی ملیالم بھارسہ کی ہر رومانٹیو فیمیں جس کا نیریشن ویسنو بھارت نے کیا ہے اور اسے ویسنو کی کہانے پر آدھار میڈون مینوال تھرومس نے لکھا ہے اس میں اورجوگر کے چردورنات اور انوپینن کے ساتھ بھگت مینوال آبیرامی بوس آسا آرون اور آجی جان سہائی گومی کامی سنگی سیم سی اس نے تیار کیا تھا نانٹی نیوٹی کے درس میں سیٹ یا وکیل جان ویلیمز اور ان کی پریوار کی درہ سامنا کی جانے والی اتمانی پرستیشتیوں کا ورن کرتا ہے جب وہ ایک رہاستیاں اگر میں رہنا شروع کرتے ہیں مکھیو پوٹوگراپی مائی ٹوئنٹی ٹو تھری میں ماہے میں شروع ہوگی اور جون ٹوئنٹی ٹو تھری میں سماپت ہوگی نانٹی نانٹی کے درست میں ایڈ ووکیل جان ویلیمز اپنی پتنی دیزی اور اپنی تین بچیوں کے ساتھ کچھ نیجی کرنوں سے تھرو تکوارد واہو میں سموندرہ کے کنارے ایک گھر میں چلے جاتے ہیں وہاں رہنے کے بعد جان کو ایک آگیت پتے سے پریڑی نمک ویدیت کو لکھے گئے کئی پتھرہ ملتے ہیں اور کچھ عظیب اور غریب چیزوں کا انہوہ ہوتا ہے جب جان اپنے دوست امیر سے اس مامنے پر چرچہ کرتا تو امیر اسے ترند گھر کھالی کرنے اور گھر کے مالی تھرامر سے ملنے کیلئے کہتا ہے تاکہ وہ پہلے سے چکایا گیا ویڈایا کی چکایا گیا کیڈایا واپس لے سکے جان کو تھرامر کی نوکل سے پتہ چلتا ہے کہ جس گھر میں اب رہتے ہیں وہ اس جگہ پر بنا ہے جیسے پہلے قبرستان کی روپی استعمال کیا جاتا تھا اپنی پتنی اور بچوں کے ساتھ جان کو اس سمیہ کیلئے امیر کی گھر چلے جاتے اور وہاں رہتی ہوئی اسے ایک اور پترہ ملتے اور وہ یہ پتہ لگانے کیلئے واپس جانے کا فیصلہ کرتے کہ فریڈی کون ہے ایک رات گھر لوٹی کے بعد جان کی بچے کسی چیز سے ڈر جاتے اور اسے سب سے چھوٹا بچہ ٹین ٹو بار میں بخا سی پریت ہو جاتے ڈیجی کے انروت پر جان فریڈی کے بارے میں پوچھتاچ کرنے کیلئے بافتار پوچھتاچ کرنے کیلئے فریڈیو کونٹی کڑن سے ملتا ہے اور انروت کرتا ہے کہ وہ ٹیٹو کے بخار کے ایراج کیلئے پریشنہ کرنے کیلئے اس کی گھر آئے ایک ڈاکٹر فریڈیو کونٹی کڑن کو سوچی کرتا ہے کہ ٹیٹو میں ہائز آئے کی لکشن ہے اور جان کی گھر جانا اچھی تنے پار میں فریڈیو کونٹی کڑن آئے کی نیمانٹرن میں فریڈی کا دلے کی روپی اولے کیا گیا تھا اور جان کو اس کی بارے میں سوچید کرتا ہے جان اور امیر ورتبان میں ایک ڈاکٹر موگریز ملتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ فریڈی نے اسے ساری نہیں دیتی اور اس کی ساری راجیو نام کے ایک ڈاکٹر سے پیٹر ایک پیریز کی کلوک کی مدد سے جان اور امیر فادر پرسن سے ملتے ہیں جو رکھ پی کینسل سے پریت ہونے کے بعد روز سے واپس آئے تھے جب جان نے انہیں ہی میری پتہ روز میں سے ایک دکھایا تو فادر پرسن نے اسے ارنو روز جج کی پتر کی روپی پہچان لیا اور اس کی اور فریڈی کی کہانی سنا نائنٹی سوین کے دلس میں فریڈی ایک پی ایچ ڈی کی چھاترہ جو میتھی نمک ایک دھلی ویتیت کا بیٹ کوچی کی ایک مٹ میں پلی بڑی ایک انار ارنو روز جج سے پیار ہو جاتے اپنی بچت کے ساتھ ارنو میں ایک ہوم ہوم ستے شروع کرتے جب فریڈی کا پریغار ایم بی بی اس کی چھاترہ ماغ رید کی ساتھ اس کے لیے بیوہ کا پرستاؤ رکھتا جب مٹ کو فریڈی کے ساتھ اس کے بارے پتش جلتا تو ارنو کو مٹ میں اپنی جگہ کھونی پڑتی جلی فریڈی اپنا گھر چھوڑ دیتے اور ارنو کے ساتھ اس کی ہوم ستے میں رہنہ شروع کر دیتے اپنی پیتا کی سلاح پر فریڈی ستوط پربن جمع کرنے اور وائیو کی رکش کرنے کی مدراز جاتے جب مرگیت کی مدراز میں اپنی سنات کوتر کی پڑھائی کرنے آتی تو فریڈی اس کے ساتھ سنبھن شروع کر رہی تھی تھو تھک وادو میں ہے جب فیصلے رکھے اور ارنہ اپنی ایک مہمان سے بیماری کے سمپک میں آنے کے بعد مر جاتی پی ویسواسیوں کی درہ آنہ پر چرچہ کی نیموں کی اوہیل کرنے کا اور روپ لگانے کے بعد فیادر پریسنس نے اس کے سو کو آم قبرستان کی بجائے اس کے گھر کے پاس دفنا دیا اگلی صبح جب فیادر پریسنس آرنہ کی کبر کھولتی تو انہیں تابت پر خاروش کے نیستان ملتی اور انہیں پتہ چلتے کہ وہ واسطہ میں مری نہیں تھی اور اس کی موت بارس اور گلی مٹی کی کارن ہوئی تھی جو تابت میں بھر گئی تھی جسے وہ ڈوب گئی تھی فیادر پریسنس کی مدل سے جان اور امیر فریڈی کے گھر پہوچھتی اور آرنہ کی پتر فریڈی کی ماں ہو دیتی جان نہیں کی لیکن آچانک آرنہ مریہ کے صریح کو چھوڑ دیتی جان اور اس کا پریوار بعد میں ایک نئے گھر میں چلے جاتے جب کہ فریڈی اس امید کے ساتھ وہا رہتے کہ ارنہ کسی دن اسے ماف کر دیگی اور ایک بار پھر اسے بات کر گئی فیلم کی آدھ کاری کی گھو سنا اپیل 22 3 میں کی گئی تھی فن ٹرو پور کسن کی درانی میں کی یا 21 جی ایم 22 کے بعد ان کا دوسرا پور کسن تھا نور بیشنو بار تن کی درانی دی ست میرون مینو و ٹھوم موس نے اس فیلم کی پرکٹر لکھی ہے مخی اور فوٹوگرافی مائی 22 3 میں ماہ میں شروع اور سیری میں بھی سوٹ کیا گئی تھا فیلم خان جون 22 3 میں پورا ہوا ہوا فیلم 20 نومبر 22 3 کو ریلی جی آم ریز ویڈیو نے ڈیڈیٹل آرکار خرید اور 20 ریسیمبر 22 3 کو اس کے لئے سٹریمنگ شروع کی اینڈی ایکسپریس نے آنڈو سریج نے 5 میں سے 3 5 ایسٹاری اور لکھا سنیکس نے ملیارا مہار فیلم ترے ایک نیا مانک ستھا پی کیا جو ابھی بھی اپنی اتیت کی بھوتو سگرہ سنیکس 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 سریج نے 5 میں سے 2 5 ایسٹاری اور لکھا فینیکس پردیشن اور کہانی کہنے پر ہاوی ہونے والے کثانت کی خلاص سے ایک اور ماملہ ہے اون منورما کی فریز سے ایلیکزنڈر نے لکھا کہ فینیکس ہمیں بھانات مکروف سے جھک جوڑ کر رکھ دیتی ہے پھر بھی اس تناؤ کو ڈڑ اور لالسا کر دی جس نے ہمیں پہلے ہاپ مجھ کر لیا تھا وٹی ٹی پلے سنجی سی دھاتا نے 5 میں سے 4 ایسٹاری اور لکھا فینیکس سار فیلم کے ساتھ آنے والے زمانے تلیج سے دو رہت ہے اور سمیں اور ستریت لیکن دونوں کا یا سنیمائی انبھاؤں کے لئے درسپو کو بیچ بڑی ہوئی امید اور اوستو کے پیدا کرتے کوئی موئی میں کوئی موئی کی ہری پین فیلم کو فائد میں سے 3 ایسٹاری اور لکھا فینیکس ملیالم ہارر کی بھوٹو کو پار کرتے پریچی ٹراؤپس کی اپنی اونو دھپ اوچار کے ساتھ ایک نیا مانک ستھا پیت کرتے انہوں نے آگے کہا کہ وشنو بھارتن کے لئے ایک ازا زنگ شروعات اور ملیالم سنیما کی وکشت پری دورستیوں کے لئے ایک ورسیت نامہ ہے اجو ورگست کے لئے یہ دونوں کی سمیج اور نکرکن کے لئے اجو ایک چھوٹی بین انجو ہے انجو کی ساری 24 24 کو اگ ستن سے ہوئی ہے ان کی جڑوا بچے ایک لڑکی جس کا نام جوان اور ایک لڑکا جس کا نام ایوان ہے جن کا نام 28 20 40 کو ہوا تھا بار میں ان کی جوڑوا بچوں کا دوسرا سیٹ ہوا جی اور لیو 30 سی تیمبر 20 سکٹ کو اجو نے راز گیری ہائی سکول کلس میں کلم سسیری اور بعد میں بھونس کی آردس پیدا لائے این نا کولم میں پڑھائی کیون انہوں کسی جی کولیج آف ٹیکنولاجی چینہ س ایلا کولیج اور سنچار انجینیرنگ میں سنات کی اپادی پرپات کی مانو سنسادن میں HSBC میں کام کئے یا اس سمی تھا جب انہوں کی کولیج کی دوست مینی سری نیو سن نے اپنی نیو 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 تب سے انہوں نے تھٹا تھین کی مرائی تھو پورو وٹکن سیل پوئی کی جکاری آئی یو تیو کی گر بھی نیو سانتی او سانا پن ی لان اگر بات ویلی موگا کے اور مان یون دو ای موکھے کی کنجی رمان نیم سسور سوری کی وات کیم ٹوکی کنٹری آدھی ہیلو دوستو سواہ ہاتے آپ سبی کو ہماری اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ملی موگی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ آنوک مینن کی فین ہے فنیکس موگی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھ ساتھ اس موگی بارتی ملی آلم بھائش کی ہر رومان ٹیو میں جس کا نیدی سن بھارت نے کی آئے اور اس بھش کی کہانے پر آدھار مین 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 تھرام ملی اس میں اور جو ورگ چردور ناد اور انو پینن کے ساتھ بھگت مین آبی رامی بوس آس سیم سی اس نے تیار کیا تھا نانٹی 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 کے درست میں سیٹ یا وکیل جان ویلیم اور ان کی پریوار کی درہ سامنا کے جانے والی آتمان پرشتی ستی کا ورن کر جب ایک رہاست ہمیں گھن میں رہنا شروع کرتے ہیں مکھی پوٹوگرافی مائی 22 3 میں ماہ میں شروع ہوگی اور جون 22 3 میں سماپ ہوگی 1990 کے درست میں ایڈ ووکیل جان ویلیم اپنی پتنی ڈیزی اور اپنی تین بچیوں کے ساتھ کچھ نیجی کرنوں سے سموندر کے کنارے ایک گھر میں چلے جاتے وہاں رہنے کے بعد جان کو ایک آگیت پتے سے پریڈی نمک ویدی کو لکھے گئے کئی پتھر ملتے اور کچھ عظیب وغریب چیزوں کا انہو ہوتا جب جان اپنی دوست امیر سے اس مامنے پر چرچہ کرتا تو امیر اسے ترند گھر کھالی کرنے اور گھر کے مالی تھرمر سے ملنے کی کہتا تا کہ وہ پہلے سے چکایا گیا چکایا گیا واپس لے سکے جان کو تھرمر کی کنوکل سے پتہ چل رہی جس گھر میں جب اب رہتے ہے وہ اس جگہ پر بنائے جسے پہلے قبرستان کی روپی استعمال کی جاتا تھا اپنی پتنی اور بچوں کے ساتھ جان کوئی سمیہ کی امیر کی گھر چل جاتے اور وہاں رہتی ہوئی اسے ایک اور پتر ملتے اور وہ یہ پتر لگانے کی واپس جانے کا فیصلہ کرتے کہ فریدی کون ہے ایک رات گھر لوٹی کے بعد جان کی بچے کسی چیز سے ڈر جاتے اور سب سے چھوٹا بچہ تین ٹو بار میں بخار سے پریت ہو جاتے ڈی جی کے انروت پر جان فرینڈی کے بارے میں پوچ تاج کرنے کیلئے وفات پوچ تاج کرنے کیلئے فادر جیو کو ٹی کڈن سے ملتا ہے اور انروت کرتے کہ وہ تیٹو کے بخار کے الاج پر کرنے کے لئے اس کی گھر آئے ایک ڈاکٹر فادر جیو کو ٹی کو سوچید کرتا ہے کہ ٹی 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 میں ہائیز آئی کی لکشن ہے اور جان کی گھر جان اوچی تن پار میں فادر جیو کو ٹی قدر کو پتہ چلتا ہے کہ مارگریٹ نام کی لڑکی کے سگائی کے نمترن میں فریڈی کا دولے کی روپی اولی کیا گیا تھا اور جان کو اس کی بارے میں سجید کرتا ہے جان اور امیر ورتبان میں ایک ڈاکٹر مارگریٹ سے ملتے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ فریڈی نے اسے ساری نہیں گئے تھی اور اس کی ساری راجی نام کے ایک ڈاکٹر سے پیٹر ایک پیریز کی مدد سے جان اور امیر فادر پریسنس سے ملتی ہے جو رکھ کی کینسل سے پریت ہونے کے بعد روز سے واپس آ تھے جب جان نے انہیں میرے پتروں میں سے ایک دکھایا تو فادر پریسنس نے اسے ارنی روز جلج کی پتر کی روپی پیچان لیا اور اس کی اور فریری کی کہان سنائے نائنٹی سوین کے دلس میں پریری ایک پی ایچ ڈی کی چھاترہ جو میتھی نمک ایک دھلی ویتی کا بیٹ کوچی کی ایک مٹ میں پلی بڑی ایک انار ارنی روز جی سے پیار ہو جاتے اپنی بچیت کے ساتھ ارنی دھو دو میں ایک ہوم ہوم ستے شروع کرتے جب فریری کا پریغوار ایم بی بی اس کی چھاترہ ماغ رید کی ساتھ اس کی لیے بیو کا پرستاؤ رکھتا جب مٹ کو فریری کے ساتھ اس کی رشتے کے بارے پدست جلتا تو ارنی کو مٹ میں اپنی جگہ کھونی پڑی جلی فریری اپنا گھر چھوڑ دیتے اور ارنی کے ساتھ اس کی رہن ستے ستے پیدا کی سلا پر فریری ست پر بھر جمع کرنے اور وائیو کی رکش کرنے جب اور ارنی اپنی ایک مہمان سی بیماری کے سمپک میں آنے کے بعد مر جاتی پیز ویسواسیوں کی دھڑا آنے پر چھرچ کی نیموں کی اوہیل نا کرنے کا اور روپ لگانے کے بعد فاردر پریسنس نے اس کی سو کو آم کبر ستان کی بجائے اس کی گھر کے پاس دفنا ریا اگلی صبح جب فاردر پریسنس آرنہ کی کبر کھولتے تو انہیں ٹابوت پر خاروش کے نیسان مل تھی اور انہیں پتہ چلتے کہ وہ واسطہ میں مری نہیں تھی اور اس کی موت بارش اور گلی مٹی کی کارن ہوئی تھی جو تابوت میں بھر گئی جسے وہ ڈوب رہی تھی فاردر پریسنس کی مدل سے جان اور امیر فریڈی کے گھر پہوچ تھی اور ارنہ کی پتر فریڈی کی ماں ہو دیتے جان کو گھر لوٹانے کے بعد ارنہ کی آتما جان کی بڑی بیٹی ماریا کی پریویس کرتی اور فریڈی کی بارے پوچھتی کہ فریڈی وہاں پہوچ تھی اور آرنہ کو بتاتا کہ جان بجھ کر اسے پریج نہیں کی لیکن اچانک آرنہ ماریا کے سریعے کو چھوڑ دیتی جان اور اس کا پریوار بعد میں ایک نئے گھر میں چلے جاتے جب فریڈی اس امید کے ساتھ وہاں رہتے کہ آرنہ کسی دنوں سے ماف کر دے گی اور ایک بار پھر اس سے بات کر گی فریم کی آریکاری کی گھوست اپریل ٹوئنٹی ٹو ٹھری میں کی گئی تھی فون ٹرو پور قصن کی درانی میں تھی یا ٹوئنٹی ون جی ایم ایس ٹوئنٹی ٹو کے بار ان دوسرا پور قصن تھا نور وشن بھرتن کی درانی دیشت میرل مینو تھومس نے اس فیلم کی پر لکھ مکھی پوٹوگرافی مائی ٹوئنٹی ٹو 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 ایک اور ماملہ ہے ان منورما کی فریز سے الیکزینڈر نے لکھا کہ فنکس ہمیں بھانات مکروف سے جھکجور کر رکھ رہیتی ہے پھر بھی اس تناؤں کو ڈڑ اور لال سا کرتی ہے جس نے ہمیں پہلے ہاپ موجود کر لیا تھا او ٹی ٹی پلے کے سنزید سیدھاتا نے فائپ میں سے فور ایسٹاری آ لکھا فنکس تھار اور فیلم کے ساتھ آنے والے سمانے کلیس سے دو رہت ہے اور سمیں اور ستریت لیکن دونوں کا یا نوی ستندار ڈھنگ سے بھوکتان کرتا ہے کہ ٹائم کناو کے ایک آلوچک نے فائپ میں سے تھری ایسٹاری اور لکھا فنکس کی ایک میرچی ٹھیٹھیں جو اس انوکھی سنیمائی انبھاؤں کے لیے درسپو کو بیچ بڑی ہوئی اومیہ دی اور اوستوں کی پیدا کرتی ہے کوئی موئی میں کوئی موئی کی ہاری پینی فیلم کو فائپ میں سے تھری ایسٹاری اور لکھا فینکس ملیالم ہاریر کی بھوٹوں کو پار کرتے ہیں پریچی ٹروپس کی اپنی اونو ڈھپ اوچار کے ساتھ ایک نیا مانک ستھاپیت کرتے ہیں انہوں نے آگے کہا کہ وشنو بھارتن کے لیے ایک آسازنک شروعات اور ملیالم سنیمائی کی وشنو بھارتن کے لیے ایک ورسیات نامہ ہے اجو ورگیس کے لیے ہی دونوں کی سمیچ کو اور نکراتن کے لیے ہیم اجو ورگیس کا زنب بھارت کی تروال میں ورگیس کے پیکے اور سیلین سوسان کے گھر ہوا تھا انہوں نے ایک چھوٹی بینڈ انجو ہے انجو کی ساری 24 فور ورڈ 24 کو اک ستیٹن سے ہوئی ہے ان کی جڑوہ بچے ایک لڑکی جس کا نام زوان ہے اور ایک لڑکا جس کا نام ایوان ہے جن کا زنب 28-20 فوٹی کو ہوا تھا بار میں ان کی جڑوہ بچوں کا دوسرا سیٹ ہوا جیٹ اور لیپ 30 سیٹیمبر 2060 کو اجو نے رازگیری ہائی سکول کلس میں کلم ست سیری اور بار میں بھونس کی آرگس پریدارلہ اینڈا کلم میں پڑھائی کی انہوں نے کیسی جی کالیج آف ٹیکنولاجی چینے سے الیکٹرولین اور سنچار انجنیرنگ میں سناچ کی اپادی پرپات کی انہوں نے چینے کے مانور سنسادن میں HSBC میں کام کیا یا اس سمیتہ جب انہوں کی کالیج کی دوست مینی سری نیوازن نے اپنے نیگریشن کی پہلی فیلم ملار وارڈی آٹسکلوب اور بار میں تھٹر ٹین کی مرائتوں میں موکشی بھومی کا نبھانے کے لیے بھلایا تھا اس بیچوہ آنو بھاوی نیردی سنجو سی اور مائی موہینی کی دل سوین ٹوینٹی ٹو کا حصہ تھے تب سے انہوں نے تھٹر ٹھٹر ٹین کی مرائتوں اوڑو بھٹکن سیلپی کلی پوئی کی جکاری آئی کیوٹو کی گربینی کل اوم سانتی او سانا پن یال آم اگر باتی ویلی موگا کے اور ما یونڈو ای موکھیو کے کنجی رمانائیم سوسوسوری کی واتکیم ٹو کی کنٹری آڈی ہیلو دوستو سواہت ہے آپ سب کو ہماری اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں ملیالا موووی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ آنوک مینن کی فین ہے فنیکس موووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس موووی کو بجٹ این بوکس آفیس کلیکشن کو جانا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں آن تک ضرور بن رہیے گا اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن دبانا نام بھی نہ بھولیے گا فنیکس ٹوینٹی ٹو ٹری میں ریلیز ہونے والی بھارتی ملیالم بھارسہ کی ہر رومانٹیو پی میں جس کا نیریشن بھارت نے کیا ہے اور اسے ویشنوں کی کہانے پر آدھار میڈون مینوال تھرومس نے لکھا ہے اس میں اور جو ورگیس چردورنات اور انوپینن کے ساتھ بھگت مینوال آبیرامی بوس آسا آروین آجی جان سہائی گومی کامی سنگی سیم سی اس نے تیار کیا تھا نانٹی نانویٹی کے درست میں سیٹ یا وکیل جان ویلیمز اور ان کی پریوار کی درہ سامنا کے جانے والی آتمانی پرستیشتیوں کا ورن کرتے جب وہ ایک رہاستی ہمیں گھن میں رہنا شروع کرتے ہیں مکھیو پوٹوگرافی مائی ٹوئنٹی ٹو ٹری میں ماہے میں شروع ہوگی اور جون ٹوئنٹی ٹو ٹری میں سماپت ہوگی نانٹی نانٹی کے درست میں ایڈ وکیل جان ویلیمز اپنی پتنی ڈیزی اور اپنی تین بچیوں کے ساتھ کچھ نیجی کرنوں سے تھرو تک وارد واہو میں سموندرہ کی کنارے ایک گھر میں چلے جاتے ہیں وہاں رہنے کے بعد جان کو ایک آگیت پتے سے پریڈی نمک ویدیت کو لکھے گئے کئی پتھرہ ملتے ہیں اور کچھ سے ترند گھر کھالی کرنے اور گھر کے مالی تھرامر سے ملنے کیلئے کہتے ہیں تاکہ وہ پہلے سے چکایا گیا چکایا گیا واپس لے سکے جان کو تھرامر کی نوکل سے پتہ چلے جس گھر میں جب اب رہتے ہیں وہ اس جگہ پر بنا جیسے پہلے قبرستان کی روپی استعمال کی جاتا تھا اپنی پتنی اور بچوں کے ساتھ جان کوئی سمیہ کی امیر کی گھر چلا جاتے اور وہ رہتی ہوئے اسے ایک اور پتر ملتے اور وہ یہ پتر لگانے کی واپس جانے کا فیصلہ کرتے کہ پریڑی کون ہے ایک رات گھر لوٹی کے بعد جان کی بچے کسی چیز سے ڈر جاتے اور سب سے چھوٹا بچہ ٹین ٹو بار میں بخار سے پریت ہو جاتے ڈی جی کے انوروط پر جان فرنڈی کے بارے پوش تاج کرنے کے لیے فادر جیو کو ٹکڑن سے ملتے ہے اور انوروط کرتے کہ ٹی ٹو کے کی لکشن ہے اور جان کی گھر جان اوچی تن پار میں فادر جیو کو ٹکڑن کو پتہ چلتا ہے کہ مارگریٹ نام کی لڑکی کے سگائی کے نمترن میں فریڈی کا دلے کی روپی اولی کیا گیا تھا اور جان کو اس کی بارے میں سجید کرتے جان اور امیر ورتبان میں ایک ڈاکٹر مارگریٹ سے ملتے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ فریڈی نے اسے ساری نہیں دی اور اس کی ساری راجیو نام کے ایک ڈاکٹر سی پیٹر ایک پیریز کی مدد سے جان اور امیر فادر فریشن سے ملتے جو رکھ کی 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 پتر ہونے کے بعد روز سے واپس آ تھے جب جان نے انہیں ہی میری پتر میں سے ایک دکھایا تو فادر فریشن نے اسے ارنی روز جل کی پتر کی روپی پیچان لیا اور اس کی اور فریشن کی کہان سنائے نائنٹی سون کے دلس میں فریشن ایک پی ایچ ڈی کی چھات جو میتھی نمک ایک دھلی ویتی کا بیٹ کوچی کی ایک مٹ میں پلی بڑی ایک انار روز جل سے پیار ہو جاتے اپنی بچیت کے ساتھ ارنی روز دو میں ایک ہوم ستی شروع کرتے جب فریشن پریوار ایم بی 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 مارگ رید کی ساتھ اس رشتے کے بارے پتش جل دا تو ارنی کو مٹ میں اپنی جگہ کھونی پڑ دی جل فریشن اپنا گھر چھوڑ دی اور ارنی کے ساتھ اس کی رہنا شروع کر دی اپنی پیتا کی سلا پر فریشن ست پر بھائیم جمع کرنے اور وائیو کی رکش کرنے کی مدراس جاتے جب مرگیٹ کی مدراس میں اپنی سنات گھو تر کی پڑھائی کرنے آتی تو فریشن اس کے ساتھ سنبھن شروع کر رہی تھی تھو تھک وادو میں حیز فیصلے رکھے اور ارنہ اپنی ایک مہمان سی بیماری کے سمپک میں آنے کے بعد مر جاتی بیش ویسواسیوں کی دھر آنے پر چرچ کی نیم کی اوحیل نہ کرنے کا اور روپ لگانے کے بعد فیادر پریسن نے اس سو کو آم قبر ستان کی بجائے اس کی گھر کے پاس دفنا دیا اگلی صبح جب فیادر پریسن آنے کی قبر کھول تھی تو انہیں تابوت پر خاروش کی نیستان مل تھی اور انہیں پتہ چلتے کہ وہ واسطہ میں مری نہیں تھی اور اس کی موت بارس اور گلی مٹی کی کارن ہوئی تھی جو تابوت میں بھر گئی تھی جسے وہ ڈوب گئی تھی فیادر پریسن کی مدل سے جان اور امیر فریڈی کے گھر پہوشتی اور آرنہ کی پتر فریڈی کی ماں کو دیتی جان کو گھر لوٹانے کے بعد آرنہ کی آتما جان کی بڑی بیٹی ماریا کی پریویس کرتی اور فریڈی کی بارے پوچھتی کہ فریڈی وہاں پہوشت ہے اور آرنہ کو بتاتا کہ جان بچھ کر اسے پریج نہیں کی لیکن آچانک آرنہ ماریا کے صریح کو چھوڑ دیتی جان اور اس کا پریوار بعد میں ایک نئے گھر میں چلے جاتے جب فریڈی اس امید کے ساتھ بہا رہتے کہ آرنہ کسی دن اسے ماف کر دے گی اور ایک بار پھر اسے بات کر گی فیلم 22 3 میں کی گئی تھی فان ٹرو پور کر سن کی در انے میں تھی یا 21 جی ایم 22 کے بار ان کا دوسرا پور کر سن تھا نو ریس نو بار تن کی در نیجی مر مینو ٹھوم س نے اس فیلم کی پر مکیو پوٹ گرافی مائی 22 3 میں مائی میں شروع اس اکرون اور سیری میں بھی سوٹ کیا گئے تھا فیلم خان جون 22 3 میں پورا ہوا ہوا فیلم سوینتی نوامبر 22 3 کو ریلی جی امدی ریم ویڈیو نے ڈیجی آرکار خرید اور 20 ریسیمبر 22 3 کو ریم حرار فیلم کے ایک نیا مانک ستھا پی کیا جو ابھی بھی اپنی آتیت کی بھوت سیگر سیما ایچ پریس کے سار سنگ شری نے 5 میں سے 2 5 اس ٹاڑی اور لکھا فینیکس پردیشن اور کہانی کہنے پر حاوی ہونے والے کثانت کی خلاص سے ایک اور پھر بھی اس تنا کو ڈڑ اور لال سا کر دی جس نے ہمیں پہلے ہاپ مجھ کر لیا تھا OTT play کے سنزی صدھات نے 5 میں سے 4 star پہلے آلی